موسیقی نحمدہو و نسلی علی رسولیه الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اسلامی ریسرچ فانڈیشن کی جانب سے میں منظور شیخ آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آج ہم انشاءاللہ لوکٹر اسرار احمد سے ایک اہم موضوع پر تقریر سنیں گے جس کا انوائن ہے امت مسلمہ کا ماضی حال اور مستقبل پروگرام کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کر رہے ہیں قاری ریحان غالب آپ کے سامنے تلاوت فرمائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وبرکاتہ لتفسدن فی الارض مرتين ولتعلن علواً کبیراً بسم اللہ وبرکاتہ نا علیکم عباداً لنا یا اولی بأس شديد فجاسوا خلال الديار وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرْوَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرْوَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَاهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ هُجُوهَكُمْ وَلِيَدَخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوْا لَمَرْوَةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَهُ تَتْبِيرًا وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَهُ تَتْبِيرًا وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَهُ تَتْبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ هُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوْا مَرْوَةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَهُ تَتْبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءٍ فَإِذَا جَاءَ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوْا مَرْوَةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَهُ تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إن هذا القرآن يهدي للتي يقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا مَا عَلَهُ تَتْبِيرًا يَا أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ مَا عَلَهُ تَتْبِيرًا مَا عَلَهُ تَتْبِيرًا مَا عَلَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا مَا عَلَهُ تَتْبِيرًا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ رب العرش الكریم ابھی آپ قاری ریحان غالب سے سورہ بنی اسرائیل آیات چارتا دس کے قرط سن رہے تھے ترجمہ یوں ہے پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپاؤگے اور بڑی سرکشی دکھاؤگے آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے لیے ہی بھلائی تھی اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگار دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے اور جیس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق رویش کا یادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا یادہ کریں گے اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بلکل سیدھی ہے جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا عجر ہے اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کے ترجمے کے بعد آج کے موضوع پر ہم ڈاکٹر صاحب سے ایک بار پھر انشاءاللہ ایمان افروز تقریر سنیں گے آپ کی تقریر کا عنوان ہے امت مسلمہ کا ماضی حال اور مستقبل خواتین و حضرات میں بڑے ہی عدب کے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج اس بہت ہی اہم موضوع پر اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں ڈاکٹر اسرار احمد برانوان امت مسلمہ کا ماضی حال اور مستقبل الحمدللہ الحمدللہ و کفا الصلاة والسلام وعلى عباده اللذین اصطفاء خصوصاً على افضلہم و خاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی و صحبہی اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في سورة بن اسرائیل اور سورة الاسراء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و قضائنا الابن اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علواً کبیراً فیزا جا وعد اولاوما بعصنا عليکم عباداً لنا لیبعص شدید فجاسو خلال الدیار و كان وعداً مفعولاً ثم رددنا لکم الكرة عليهم و امددناكم بأموال و بنین و جعلناكم اکثر نفیراً ان احسنتم احسنتم لانفسكم و ان اسعتم فلها فیزا جا وعد الاخرہ لیسوء وجوہكم و لیدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة و لیدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرت و لیطبروا ما لو تتبیرا صدق اللہ العظیم وعن عبداللہ بن عمر بن العاس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوًا نَعْلِ بِالنَّعْلِ لَوَاهُ لِمَامُ الْتِرْمِزِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ رَبِّشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي اللہم رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللہم اَرْنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتِّبْعَاهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِدْعَابًا اللہم بَفِّقْنَا لِبَعْتُ حِبْ وَتَرْضَاهُ وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْمُتَقَبِّلِينَ آمین یا رب العالمین وَعْزَتْ حَادِرِينَ وَالْمُحْتَرُمْ خَوَاتِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں پہلے سے بھی ہوگا اور اب بھی آ چکا ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ امت کا ماضی اور حال سوہ چودہ سو برس پر محیط ہے پھیلا ہوا ہے اس کا کوئی نقشہ کھینچنا ایک خاکے کے درجے میں بھی کسی ایک نشست میں محال ہے ناممکن ہے کو جا یہ کہ اس کے ساتھ مستقبل کا بھی اندازہ ہو امت مسلمہ کا ماضی حال اور مستقبل تو میں اس بات کو آپ کے سامنے عرض کرنے میں کوئی باق محسوس نہیں کرتا کہ اصل میں یہ مضمون مجھ پر کھلا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے ذریعے سے گویا کہ وہ میرے لئے قلید بن گئی اس خزانے کو کھولنے کے لئے چابی کا کام دیا وہ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے بلکل ایسے ہی جیسے کہ ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی اس حدیث نے ایک دم میرے لئے امت مسلمہ کے ماضی حال اور مستقبل کو سمجھنا ممکن بنا دیا اور اس سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا امکان مجھے نظر آیا چنانچہ سن 74 کے نمزان مبارک میں میں نے ایک مقالہ لکھا خانت اعتقاف میں وہ پھر بعد میں نساق میں شائع ہوا پھر کتابی شکل میں کتاب چھیکی شکل بھی شائع ہوا انگریزی ترجمہ بھی شائع ہوا آج میں اس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں اس سے پہلے کہ میں اصل گفتگو کا آغاز کروں یہ نکتہ واضح ہو جانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعتبارات سے مشابہت کا ذکر کیا ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل آپ میں سے بہت سے حضرات کے لیے تو بنی اسرائیل کے لیے یہ استلاحی بہت عجیب سی محسوس ہو رہی ہوگی سابقہ امت مسلمہ تو یہ اصل میں ہماری ناواقفیت کی وجہ سے ہے ورنہ جیسے کہ غالب نے کہا تھا کہ ریختہ کے ایک تم ہی استاذ نہیں ہو غالب سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا تو ایسے ہم ہی واحد امت مسلمہ نہیں ہیں ہم سے پہلے بھی ایک عظیم امت رہی ہے بنی اسرائیل وہ حضرت موسیٰ کے امتی تھے ہم حضرت محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام انہیں تورات دی گئی تھی ہمیں قرآن دیا گیا ہے اور قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ اہل ایمان جس طرح قرآن پر ایمان رکھتے ایسے ہی تورات اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے یعنی اس بات پر ایمان کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں اگرچہ ان میں تحریف ہو گئی پھر ذہن میں رکھئے اس امت میں تین کتابیں نازل ہوئی ہیں تورات، زبور اور انجیل اس کے علاوہ بہت سے نبیوں کے صحیفے Old Testament جو ہے عہد نامہ قدیم کتنے انبیاء کے صحیفے اس میں شامل ہیں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہ وہ امت ہے جس کے لئے قرآن میں چار مرتبہ آیا ہے کہ ہم نے انہیں تمام جہانوالوں پر فضیلت دی تھی دو مرتبہ تو صرف سورہ بقرہ میں میں نے ہی انہی الفاظ میں آیت وارد ہوئی ہے چھٹے رکوب کے شروع میں اور پگوے رکوب کے شروع میں یا بلی اسرائیل از کم نعمتی اللہ تیان امتو علیکم و انی فضلتکم علی العالمین اے بلی اسرائیل یاد کرو میرے نام و اکرام و عیسان کو جو میں نے تم پر کیا اور میں نے تمہیں تمام جہانوالوں پر فضیلت دی پھر جب سے یہ ایک امت کی شکل میں آئے اس سے پہلے وہ ایک قوم تھے بنی اسرائیل بارہ قبیلے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں سے چلے ہیں قوم تھے وہ امت نہیں تھے امت تب بنے ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی ہے اس وقت سے لے کر چودہ سو برس ایسے گدرے ہیں اس امت میں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو یہ جو چین ہے مسلسل انبیاء کی آغاز بھی دو رسولوں سے ہوا موسیٰ اور حارون علیہ السلام اختیدام بھی دو پر ہوا عیسیٰ اور یحیٰ علیہ السلام اور دوڑوں کے درمیان سمجھئے کہ دوڑ بد ہی ہوئی ہے کہ اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں بخاری شریف میں روایت ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم قانت بنو اسرائیل تسوسوہم الانبیاء کلما حلق نبیون خلفہو نبیون بن اسرائیل کی سیاست ان کے انتظامی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے جیسے ہی کوئی نبی فوت ہوتا تھا کوئی اور نبی اس کا خلیفہ بن جاتا تھا جیسے حضرت دعود حضرت سلیمان یہ دو مثالیں تو ہر انسان کو معلوم ہیں بہرحال اس امت اور موجودہ امت مسلمان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مشابہتیں دو اعتبارات سے بیان کی گئی ایک اس اعتبار سے مسلمانوں تم میں بھی وہ ساری گمراہیاں پیدا ہوں گی جو سابقہ امت میں پیدا ہوئی لَتَتَّبِعُنْ گمراہیوں کا معاملہ امت کے اندر پیدا ہونے والی اعتقادی اور عملی گمراہیاں چنانچہ اس کے زمن میں جو دس رکوعوں پر مشتمل فرد جرم آئیت کی گئی ہے بنی اسرائیل پر سورہ بقرہ میں پانچوے رکوع سے شروع ہوتی ہے بات اور پدروے رکوع کے آغاز تک چلتی ہے اس میں در حقیقتت ہم اپنی موجودہ کیفیت کا اس آئینے میں مشاہدہ کر سکتے ہیں اس ساری اعتقادی اور عملی گمراہیاں ہمارے اندر پیدا ہوئے ہم تو بخشے بخشائے ہیں سیوکفر و لنا ہم تو اللہ کے محبوبر چاہیتے ہیں ہمیں تو آگ جہنم کی چھوے ہی گی نہیں چھوے گی تجھ گنتی کے چند دن پھر دین کے اندر تفریق کچھ آکام ماننے کچھ نہ ماننے جس کا میں حوادہ اس سے پہلے دے شکا ہوں پھر یہ کہ دین کے ظاہر کے اوپر ہی اپنی ساری توجہ مرکوز کر دینا باطنی اس کی حقیقت اور باطنی روح سے سرف نظر کر لینا ظاہری چیزوں میں بال کی کھان اتارنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کفر کے فتوے لگا دینا جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے رہ جاتے اور سموچے اوٹ نگل جاتے رفعہ دین پر تو ہو رہا ہے من دیگرم تو دیگری تم اوروں میں اوروں اور سودی کاروبار میں بھی کر رہا ہوں وہ بھی کر رہا ہے کوئی پرواہ نہیں تو ایک پہلو تو یہ ہے اور وہ بھی ہمارے لیے بہت توجہ و طلب ہے کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ اصل میں ان آیات میں سورہ بقرہ کے ان جسرکووں میں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ایک آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اس اس اعتبار سے تمہارے اندر بھی گمراہیاں پیدا ہو کر رہیں گی تاکہ جن کو بھی اللہ توفیق دے وہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر اپنی اصلاح کی طرح متوجہ ہو جائیں دوسرا اس آنیس میں حضور نے فرمایا کہ جو حالات ان پر وارد ہوئے تھے ایک ہے ان کی اپنی اعتقادی اور عملی گمراہیاں ایک ہے جو حالات ان پر واقع ہوئے تھے وہی حالات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واقع ہوں گے اور اس زمن میں جو آپ نے تشبیح دی ہے اس سے زیادہ فساحت و بلاغت پر مبنی تمثیل یا تشبیح ممکن نہیں جیسے ایک جوتی کے دو جوتے ایک جوڑے کے دو جوتے اگر آپ ان کو زمین پر رکھا ہوا دیکھیں گے تو فرق نظر آئے گا ایک کا پنجا یوں ہے ایک کا پنجا یوں ہے فرق ہے ان کے تلوے ملا دیجئے تو بال برابر فرق نہیں تو ویسے تو ظاہر بات ہے ان دولوں امتوں کی تاریخ میں دو ہزار سال کا فصل ہے نصف صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں تو ایکزیکٹلی تو وہ حالات نہیں ہو سکتے لیکن یہ کہ اگر آپ through the lines ریڈ کر سکتے ہوں بین السطور تو واقعہ یہ ہے کہ بالکل کارمند کاپی ہے جو کچھ ان پر بیٹا وہی ہم پر بیٹا اور جیسا کہ میں نے ارس کیا اسی حدیث کی روح سے اور پھر یہ آیات جو آج تلاوت بھی کی گئی جن کی قرآت کی گئی جن کا ترجمہ آپ کو جناب منظور شیخ صاحب نے بھی سنا دیا میں بھی کچھ ترجمہ کروں گا ان آیات پر جب میں نے غور کیا اس حدیث کی روح سے ان چند آیات میں جو خزانہ تھا سندوق تھا اس کا اسے کھولا تو جو بات سامنے آئی ہے وہ آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دوسری بات جو میں چاہتا ہوں کہ واضح ہو جائے وہ یہ ہے کہ میرا موضوع ہے امت کا ماضی حال اور مستقبل اسلام کا ماضی حال اور مستقبل یہ دوسرا موضوع ہے ان دونوں کو ایک شئے نہ سمجھئے اسلام کا عروج حضور کے اور خلافت راشدہ کے دور میں ہوا اور خلافت راشدہ کے اختتام کے ساتھ اس کا زوال شروع ہو گیا وہ زوال تقریباً چودہ سو برس تک مسلسل 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 جاری رہا ہاں اب وہ وقت آنے والا ہے کہ پھر اس کا ایک عروج ہوگا لیکن امت کا معاملہ اس کے برقس ہے امت ایک مرتبہ اٹھی پھر گری پھر اٹھی پھر گری اور بنی اسرائیل کے لیے انہی چار ادوار کا تذکرہ ہے جو ان آیات میں ہم نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا پیشگی بنی اسرائیل کو وَقَغَيْنَا إِلَا بَنِ اسرائیلِ فِي الْكِتَاب اپنی کتاب میں تورات میں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْدِ مَرْنَا تَرَيْن تُم دو مرتبہ زمین میں با فساد بچاؤگے وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا قَبِيرًا اور سرکشی کروگے بہت اونچی سرکشی بہت بڑی سرکشی اب یہاں پر حضف سمجھئے محضوف سمجھئے انٹرڈسٹوٹ سمجھئے کہ جب یہ وقت آئیں گے تو تم پر ہمارے عذاب کے شدید کوڑے پڑے اس لیے کہ آگے جو لفظ وعدہ آ رہا ہے فَإِذَا جَا وَادُوْهُ لَهُمَا تو وعدہ تو عذاب کا تھا حاصل میں یہ تو خبر تھی صرف یہ وعدہ نہیں تھا کہ تم دو مرتبہ اپنی تاریخ کے دوران بہت شدید سرکشی کروگے اللہ کے خلاف اللہ کے دین کے خلاف اللہ کے شریعت کے خلاف بہت فساد بچاؤ گے اور یہاں جیسا کہ میں نے ارز کیا آپ امپلائیڈ سمجھئے اور اس پر ہمارے عذاب کے شرید کوڑے تم پر مرسے فَإِذَا جَا وَادُوْهُ لَهُمَا تو جب ان دو وعدوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا یعنی عذاب کا وعدہ جو ہم نے تم سے کیا تھا جو وعید دی تھی تمہیں فَاسْنَا عَلَيْكُمْ عَبَادَ لَنَا عُلِي بَاسْنِ شَدِیدِ ہم چڑھا لائے تم پر اپنے وہ بندے جو بہت جنگجو تھے بہت وحسی تھے بہت فوجی قوت کے حامل تھے فَجَاسُوا خِلَانَ الدِّيَارِ وہ تمہاری آبادیوں میں گھرس گئے اور پھیل گئے وَقَانَ وَادَ مَفْعُولَ اور وہ وعدہ جو ہے پورا ہو کر رہا کس نے واضح ہو گیا وعدہ عذاب کا تھا ظاہر بات ہے کہ اس پہلے زوال سے یا پہلے سرکشی سے اس سے قبل یقیناً کوئی دور اچھا تھا جس کے بعد یہ زوال آیا ہے وہ دور ہے جو ان کی خلافت راشدہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے حضرتِ تعلوت حضرتِ داوود حضرتِ سلیمان علیہ السلام کا دور تقریباً سو برس یہ بعد میں تفصیل سے ذرا میں ارز کروں گا اس لیے کہ ہمیں سابقہ امتِ مسلمہ کی تاریخ جو ہے اس کا بھی خاکہ ذہن میں رکھنا چاہیے اس لیے کہ مستقبل میں اصل جو پیچ پڑھنے والا ہے جیسے پتنگوں کا پیچ پڑھتا ہے وہ انہی دو امتوں کے مابین ہیں بلیادی طور پر اور اس کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے دونوں کی تاریخ کا ایک خاکہ ذہن میں ہونا چاہیے پھر فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْقَرْنَةَ عَلَيْهِمْ پھر ہم نے لوٹا دی تمہاری باری ان پر وَعَمْدَدْنَاكُمْ بِعَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَرْحَمَانَنَةَ تُمھاری مدد کی مالوں کے ساتھ اموال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ وَجَعَلْنَاكُمْ مَقْسَرَ نَفِیرَا اور تمہاری تعداد تو وہ پہلے دورِ عروج کے مقابلے میں بھی زیادہ ہو گئی اِنْ اَحْسَنْتُمْ اگر تم نے کوئی بلائی کمائی احسن تم لے انفسکم تو تم نے اپنے لیے کمائی وَإِنْ اَسَاتُمْ اَرْغَدْنَاكُمْ نَنْتُمْ بُرَائِ کمائی فَلَحَا وہ بھی تمہارے اپنے نفس کے لیے ہے اپنی جانوں کے لیے ہے فَإِذَا جَا وَعَدُ الْآَخِرَتِ پھر جب آیا دوسرے وعدے کا وقت لِيَسُو عُجُو حَكُمْ پھر دیکھئے وہ الفاظ یہاں محضوف مانئے بَاسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّنَا عُلِي بَاسْنِ شَدِيد پھر ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیئے اور ایسے بندوں کو تم پر چھا لائے جو بڑے جنگجو تھے بڑی قوت رکھنے والے تھے تو یہاں اب اس کے بعد پڑھئے لِيَسُو عُجُو حَكُمْ تَاكِ وہ تمہارے حُلِيہ بگاڑ دیں تمہارے چہرے بدل ڈالیں یہ تو لفظی ترجمہ یہی ہونا چاہیے لیکن باب و حورہ کیا ہوگا تمہارا حُلِيہ بگاڑ دیں وَلَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَةَ كَبَادَ وَخَلُهُ اَوَّلَ بَرَّحَ اور وہ داخل ہو مسجد میں بیت المقدس کی مسجد میں جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ کے ذکر میں اس کا بیان نہیں آیا تھا یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ مقابل کی چیزوں کو حضرت کر دیا جاتا ہے تاکہ اختصار سے کام لیا جائے وَلَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَةَ كَبَادَ وَخَلُوهُ اَوَّلَ بَرَّحَ پہلی مرتبہ جیسے وہ داخل ہوئے تھے وَلَيُتَبِّرُوا مَا لَوْ تَتْبِيرًا اور جس چیز پر بھی انہیں اختیار حاصل ہو جائے اسے برباد کر کے رکھ دیں تباہ کر دیں یہ ہیں چند آیات جن میں بنی اسرائیل کے تاریخ کے ان میں تو تین ادوار کا ذکر ہے لیکن ایک دور جو ہے ان کا ایمپلائیڈ ہے کہ پہلے دورِ عذاب یا دورِ زوال سے پہلے ان کا ایک سنہری دور بھی تھا اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک خاکہ ذرین میں جمع لیں چودہ سو قبل مسیح میں حضرتِ موسیٰ کو تورات ملی تو چودہ سو قبل مسیح سے بنی اسرائیل ایک امت کی حیثیت سے ان کی تاریخ شروع ہوئی حضرتِ موسیٰ کے زمانے میں جب تورات حاصل کرنے کے بعد پھر آپ آگے بڑھے فلسطین کی طرف اور آپ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب داخل ہو جاؤ اور جنگ کرو جو لوگ یہاں ہیں انہیں یہاں سے نکالو مشرقین ہیں نہاں دمراہ قومیں یہاں آباد ہیں یہاں سے نکالو تاکہ یہ سرزمین جہاں تمہارے جدہ امجد ابراہیم رہتے تھے یہ سرزمین جہاں تمہارے جدہ امجد اسحاق رہتے تھے حضرتِ یعقوب رہتے تھے اور جہاں سے وہ ہجرت کر کے مصر تشریف لے گئے تھے تم دوبارہ وہ زمین حاصل کر لو لیکن انہوں نے جنگ سے صاف انکار کر دیا اے موسیٰ جاؤ تم جاؤ تمہارا رب جائے تم جا کے جنگ کرو وہ تو بڑے بڑے قبیل جسہ لوگ ہیں بڑے خوخار لوگ ہیں ہم ان سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں حضرتِ موسیٰ پر اس قدر شدید بیزاری تاری ہوئی آپ نے اللہ کے جناب میں دعا کی ربِ انی لا عملکو اللہ نفسی وآخی پروردگار مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان پر اور اپنے بھائی حارون کی جان پر اور یہ پوری قوم انکار کیے بیٹھی ہے چھ لاکھ میں سے صرف دو افراد نکلے تھے یوشا ابن نون جو بعد میں جانشین ہوئے حضرتِ موسیٰ کے اور نبی تھے جو شعہ کہتے ہیں بائبل میں انہیں اور کالب بن یفنہ یہ دو دو رسول دو ان کے یہ امتی چار آدمی اتاہر بات ہے کہ وہ کیسے جنگ کرتے ہیں تو حضرتِ موسیٰ کی دعا تھی کہ ربِ انی لا عملکو نفسی اللہ نفسی وآخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین تو اے اللہ اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان علینگی کرنے میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ان ناہنجاروں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ رہنا تو ہوگا تنہیں انہیں کے ساتھ البتہ انہیں ہم یہ سزا دے رہے ہیں کہ چالیس مرس تک ہی عرضِ مقدس اب ان پر حرام ہو گئی اسی سیرائے سینہ میں بھٹکتے پھریں گے یتیہون فی الارض اسی سے اس سینہ کے سہرہ کو سہرائے تیر کہا جاتا ہے یتیہون فی الارض اسی چالیس سال کے دوران میں حضرتِ موسیٰ کا انتقال ہو گیا حضرتِ حارون کا انتقال ہو گیا بلکہ یوں سمجھئے کہ تقریبا پوری نسل جو بسر سے نکل کر آئی تھی وہ فوت ہو گئی اب ایک نئی نسل پیدا ہوئی سہرہ میں جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے نہیں تھی سہرہ کی وسطوں میں پیدا ہوئے جیسے کہ اقبال کہتا ہے فطرت کے مقاسد کی کرتا ہے نگہ بانی یا بندہِ سہرائی یا مردِ کوہستانی شہری لوگوں کے اندر تو ترہ ترہ کی کمزوریاں آ جاتی ہیں اخلاقی اعتبار سے بھی بڑے بڑے شہر ان کے اندر جو بھی خرابیاں آتی ہیں وہ سب کو معلوم ہے تو فطرت کے مقاسد کی کرتا ہے نگہ بانی یا بندہِ سہرائی یا مردِ کوہستانی تو سہرہ میں جو نسل پیدا ہوئی اب چالیس سالوں میں اور وہ جوان ہو گئی اس نے پھر جوشوہ یعنی حضرتِ یوشا ابن نون کی سرکردگی میں جہاد کیا قتال کیا جہری کو عریحہ اس کا نام تھا آج کل آپ پڑھتے ہوں گے اخبارات میں تو اسرائیل میں اور جو فلسطین کے شہروں میں جہری کو ایک مشہور شہر ہے سب سے پہلے وہ فتح کیا اس کے بعد پورا فلسطین فتح کر لیا غلطی یہ کی کہ کوئی ایک برکزی حکومت قائم نہیں کی بارہ قبیلوں نے بارہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا لی اب بارہ ریاستیں ہوں گی تو آپس میں کھٹ پٹ بھی ہوگی اختلافات بھی ہوں گی جیسے ہمارے دور زوال میں ہندوستان میں جب بغلیہ سلطنت کا جو کنٹرول تھا وہ ڈھیلا پڑ گیا تو اب ہر جگہ پر راجے ہیں مہاراجے ہیں نواب ہیں لوکل لوگ کھڑے ہو گئے اور ان پر کوئی کنٹرول اب برکز کا نہیں رہا پھر وہ آپس میں لڑتے بھی تھے یہ آپس میں لڑتے بھی تھے اور جو قریب کے مشرک قبائل تھے ان سے ایک دوسرے کے خلابدد بھی لیتے تھے ان سے شادیاں بھی کی ان سے خلابلا بھی رکھا مشرکانہ اوہام بھی پیدا ہو گئے غلط رسومات بھی انہوں نے اپنے ان مشرک ہمسائیوں سے سیکھ لیں تو پھر ان پر ایک سزا بسلط ہوئی اور جو آج پاس کے مشرک قبائل تھے انہوں نے انہیں فتح کر کے انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا تین سو برس اس قیفیت میں گدرے ہیں اس کے بعد جب ان کا حال یہ ہو گیا کہ اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے ان کے بیٹوں کو روک لیا گیا غلام بنانے کے لئے تو پھر انہوں نے وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ آپ معین کر دیں سپہ سالار معین کر دیں کہ ہم اس کی قیادت میں قتال کریں وہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں تفصیل سے ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مارکہ اس کے نتیجے میں حضرت تعلوت پھر حضرت دعوت پھر حضرت سلیمان یہ سو برس ہیں جن میں کوئی کہنا چاہیے کہ ان کا پہلا سرہری دور جسے میں کہہ رہا ہوں ان کی خلافت راشدہ یعنی فرق نوٹ کیجئے ہماری خلافت راشدہ دور نبوت سے متصل ہے کوئی فصل نہیں ہے اس کے مابید لیکن ان کی خلافت راشدہ میں تین سو برس کا فصل ہے دور نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تین سو سے بھی تقریباً ساڑھے تین سو چالیس برس وہ بھی شمار کر لیجئے جو سیرہ تیہ میں بھٹکتے ہوئے گدرے ہیں بہرحال یہ سو سال ان کے بڑے شاندار تھے حضرت دعوت کی حکومت اور حضرت سلیمان کی حکومت تو اس اعتبار سے پوری انسانی تاریخ میں یونیک ہے کہ ہوا پر بھی انہیں کنٹرول دے دیا گیا جنات ان کے تسلط میں آگئے اور پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی ان کو سکھا دی گئیں اس قسم کی حکومت تو اللہ نے کسی اور کو کبھی دی ہی نہیں لیکن پھر اب ان کا دور زوال شروع ہوا حضرت سلیمان کے دو بیٹوں کے درمیان سلطنہ تقسیم ہو گئی شمالی اسرائیل چھوٹی تھی اور بڑی یہودہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور ان میں سوال آیا اخلاقی مذہبی اعتقادی عملی دنیا پرستی دولت پرستی مشرکانہ اوہام غلط رسوم اس کے نتیجے میں پھر اللہ کے عذاب کا پہلا کوڑا جو ہے بڑا کوڑا وہ پڑا اور وہ دو حصوں میں آیا نوٹ کر لیجئے پہلے اشوریوں نے سیریا کے رہنے والے اشوریوں نے حملہ کیا اور شماری سلطنت اسرائیل کو تحس نحس کر دیا ختم کر دیا یہ ہوا ہے تقریباً تقریباً سات سو قبل مسیح خلافت راشتہ ان کی ہے ہزار قبل مسیح سے لے کے نو سو قبل مسیح تک تو گویا کہ اس کے دو سو برس کے بعد سلطنت اسرائیل ختم سلطنت یہ یہودہ رہی لیکن اس میں بھی وہ زواج جاری رہا تو تقریباً سو سو سال کے بعد پھر نبو کا نظر کا جو حملہ آیا ہے کینگ آف بیبلونیا دی کیللین ایمپران یہ علاقہ کلدانیا کہلاتا ہے اور یہی تو حضرت ابراہیم کا مولد ہے جہاں ان کی ولادت ہوئی ہے شہر ار وہ اسی عراق میں ہے عراق کا پرانا نام جو ہے وہ بیبلونیا ہے بابل نبو کا نظر نے جو حملہ کیا ہے چھے لاکھ یہودی اپنی جگہ پر قتل کیے اور چھے لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بیڑوں بکریوں کی طرح جیسے ریورد ہاں کے لے جائے جاتے ہیں لے جائے گئے چھے لاکھ بیبلونیا لے گیا وہاں انہیں قید کے اندر رکھا یہ ان کا پہلا بہت ہی بڑا جو ہے اللہ کے عذاب کا دور تھا اس میں اس نے یرو شلم کی ایٹ سے ایٹ بجا دی کوئی ایک انسان وہاں زندہ باقی نہیں رہنے دیا اور حضرت سلمان کی بنائی ہوئی مسجد کو اس نے مصبار کر دیا اور اس میں دو ایٹیں بھی سلامت نہیں رہی قرآن میں یہ سورہ بقرہ میں ذکر ہے یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ جب آئے انہوں نے دیکھا یہ یرو شلم کا یہ حال ہو گیا ہے تو انہوں نے وہ الفاظ کہے یہ شہر جو اس طرح مر گیا قطب ہو گیا ایک متنفذ زندہ نہیں دو ایٹیں سلامت نہیں اللہ کیسے اس شہر کو دوبارہ آباد کرے گا تو اللہ نے فاماتہ اللہ بے اتحام ان سو سال کے لیے بہت تاریخ کر دی وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا میں اس میں اب تفصیل بھی نہیں جا سکتا بہرحال اس کے سو برس کے بعد تقریباً اب تاریخ نے ایک اور کروٹ لی یہ فلسطین فلسطین کے مشرق میں عراق عراق کے مشرق میں ایران ایران میں ایک زبردست شہنشاہ جو ہے وہ سامنے آیا کیخورس یا سائرس جسے ذلقرنین بھی کہتے دو سینگوں والا اس لیے کہ اس نے دو ملکوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی تھی پارس اور مادرہ ان دونوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی عظیم ایرانی سلطنت جس کا دھائی ہزار سالہ جشن منایا تھا وہ جو شہنشاہ ایران تھا جو خواب دیکھ رہا تھا اسی اپنے دور کو واپس لانے کیا سائرس جو ہے اس نے حملہ کیا بیبلونیا پر اور ان کی حکومت ختم کی نبوکٹ نیزر کے جو بھی وہاں اس وقت وارش تھے اور یہودیوں کو اجازت دی دی کہ اب تم جاؤ جا سکتے ہو اور جا کر اپنا معبد بھی دوبارہ تعبیر کر سکتے اس نے مدد بھی کی اس کے جانشینوں نے بھی مدد کی ساز و سامان بھی جاؤ بناو اور اپنی سلطنت میں دوبارہ آباد ہو جاؤ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ توبہ کی بنا توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو ریپینٹ 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 اصلاح کرو اپنی اپنے عمال کی اپنے عقائد کی اور یہ دعوت مفید ہوئی اور ایک رینایسنس ہو گیا احیاء ہو گیا بنی اسرائیل کے اندر مذہبی روحانی اخلاقی اعتبار سے ایک احیاء ہو گیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کی مدد کی ان کو مال بھی دیئے ان کو اولاد بھی دیئے ان کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی اور اب پھر ایک سو سالہ ان کا دور آیا ہے جو بہت عزبت کا ہے اس کو کہتے ہیں تاریخ میں مکابی ایمپائر زمینی رقبے کے اعتبار سے یہ حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑی تھی اگرچہ میں سے کہتے ہیں وہاں حضرت سلیمان کی حکومت کا کچھ اور ہی معاملہ تھا وہ تو کسی اور کا ہوا ہی نہیں لیکن زمینی رقبہ مکابی سلطنت کا حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑا تھا لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا پھر وہی زوال پھر اسی طریقے سے مشرکانہ اوہام عقائد کے اندر بھوس گئے بدعات رسومات نئی سے نئی اپنے آس پاس کے اڑوس پروس کے لوگوں سے چیزیں سیکھ سیکھ کر اپنے اندر داخل کرنا دنیا پرستی شہوت پرستی پھر ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسے یہ ہے وعیدہ جا وعدالآخرت باسنا علیکم عبادل لنا قلی باسم شدید لیسو وجوہکم ولیدخل المسجد کما دخلوہ اول مرہ یا مکابی سلطنت کے دور میں وہ حیقل سلیمانی یا مسجد اقصہ حضرت سلیمان کے دوبارہ تعمیر کر دی گئی تھے اسے وہ کہتے ہیں سیکنڈ ٹیمپل لیکن ان پر اب جو آئے کوڑے وہ یورپ سے آئے پہلے گریکس آئے الیکزینڈر دی گریٹ اور سلیوکس ان کی حکومت پر قائم گئی انہوں نے رولدہ پاؤں تھلے ان پر پھر رومنز آگئے رومنز نے فتح کیا علاقہ انہوں نے اس طرح کا نظام قائم کیا براہ راست حکومت اپنی نہیں رکھی جیسے ہمارے ہاں ہوتا تھا انگریز کے دور میں راجوارے اور نوابوں کا علاقہ نواب بیٹھے ہوئے لیکن اوپر ریزیڈنٹ ایک بیٹھا ہوا ہے اصل پالیسی اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی اصل میں تو انگریز کی حکومت تھی لیکن دکھاوے کے لیے راجہ بہاراجہ اور نواب تھے اس طرح وہ یہودی حکومت انہوں نے قائم رکھی وہاں لیکن اصل طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی تو کچھ یہودی بار بار بغاوتیں کرتے رہے وہ چاہتے تھے کہ رومنس سے ہم خلاصی حاصل کریں اور ان کو دبایا بھی جاتا رہا اسی دور میں حضرت مسیح کی ولادت ہوئی اسی دور میں پھر انہوں نے اپنی دعوت پیش کی اسی دور میں پھر ان کے بڑے بڑے جو صوفیات تھے فقہات تھے مفتی حضرات تھے انہوں نے حضرت مسیح کو کافر اور مرتد واجب القتل قرار دیا اور اپنے بچ پڑتے انہیں سولی پر چڑھوا کے دم لیا اگرچہ اللہ نے جو کچھ کیا وہ بالکل مختلف ہے انہیں سولی پر چڑھنے ہی نہیں دیا ولیکن شبہ اللہم ایک اور شخص کی شباحت منا دی گئی حضرت عیسیٰ کی سی اور وہ ہے جو سولی چڑھا اور گرفتار ہوا اور انجیلِ برنباز سے معلوم ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا کوئی سورس نہیں تھی ہمارے کسی مفسر نے کسی محدث نے حضور سے بھی نقل نہیں کیا لہذا ہمیں یہ تو معلوم تھا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح سولی نہیں چڑھے وہ قتل نہیں ہوئے مَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبَّحَ لَهُمْ لیکن کیسے شباہ کیا کس کو مرشابہ بنایا کون سولی چڑھا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا یہ تو پوپ کی لائبریری سے نکلی ہے انجیل برنباز ایونجیلیم برنابے اس نے واضح کیا ہے کہ جس ہواری نے دھوکہ دیا تھا یا غداری کی تھی اسی کی شکل اللہ نے حضرت عیسیٰ کسی بنا دی اور حضرت عیسیٰ کو جب وہ سپاہی پکڑنے کے لئے آئے تو جس کوٹڑی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے باغ کے اندر وہ پوچھ تھے اس کی چھت پھٹی چار فرشتے نازل ہوئے اور حضرت عیسیٰ کو لے گئے اور اس شخص کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی گئی وہ پکڑا گیا اور وہ سوری چڑھا واللہ عوالب لیکن یہ قرین قیاس ہے بہت بہرحال اس کے بعد بھی ان کا زوال باقی رہا ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو درد کر دیا انہیں ولد الزنا قرار دیا حضرت مریم پر تحمد لگائی مہتان عظیمہ قرآن کہتا ہے مریم پر مہتان عظیم اس کے بعد سن ستر عیسیٰ میں یعنی حضرت مسیح کے رفع سماوی کے تقریباً چالیس برس بعد پھر ان زیلوٹس نے یہ جو بار بار بغاوت کرتے تھے یہودیوں میں سے انہیں زیلوٹس کہا جاتا ہے بڑے جوشیلے لوگ انہوں نے ایک بڑی بغاوت کی تو ایک جو جرنیل تھا رومن ٹائٹس تی توس کہتے ہیں اسے عربی میں تی توس توئے یہ توئے واوسین ٹائٹس اس نے پھر جو کرش کیا ایس ریبیلین کو ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیا سیکنڈ ٹیمپل اگے ریس ٹو دی گراؤنڈ کوئی اس کی ایک ایٹ بھی سلامت نہیں رہی سوائے وہ ایک دیوار اس کی جو ہے باقی رہ گئی ہے جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں اور وہاں جاتے رہے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اور روت رہے ہیں اور تورات پڑتے ہیں صرف وہ رہ گیا باقی کچھ نہیں رہا ہے اور انہیں حکم دے لیا نکل جاؤ یہاں سے فلسطین سے دفع ہو جاؤ جہاں سنگ سمائے چلے جاؤ یورپ میں چلے گئے ایسیا کے ممالک میں چلے گئے افریقہ کے ممالک میں چلے گئے ایران میں آ گئے ترکی میں آ گئے بغیرہ یہاں سے ان کا ڈائیسپورا شروع ہوا کہ یہ اپنے وطن سے باہر نکال دیئے گئے ڈائیسپورا دور انتشار یہ دور انتشار ان کا جاری رہا جاری رہا جاری رہا جاری رہا جاری رہا تقریباً انیس سو برس تک یا ساڑھے اٹھارہ سو برس تک اس کے بعد ان کے اندر زائنسٹ مومنٹ کھڑی ہوئی جو سیکلر تھی ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا بیشتر بینکرز تھے انہوں نے زائنسٹ کی تحریک کو منظم کیا اٹھارہ سو ستانوے میں انہوں نے پروٹوکولز آف دی ورلڈ زائنسٹ مفباس کیے اور اس کے بعد انہوں نے لوبینگ جو کی ہے برطانیہ کی حکومت سے تو اس سے بال فور ڈیکلیڈیشن لے لیا انیس سو سترہ میں جسے انہیں واپس آ کر فلسطین میں آباد ہونے کا حق مل گیا اس کے بعد انیس سو اٹھالیس میں ان کی ریاست امریکہ نے قائم کرا دی یو این او کے تھرو اسرائیل قائم ہو گئی انیس سو سٹھ میں اس نے اپنی حدود بڑھا لی اور جو انیس سو اٹھالیس میں اسرائیل قائم ہوا تھا اس میں یر و شلم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا مشرقی حصہ مسلمانوں کے پاس رہے گا فلسطینیوں کے پاس مغربی حصہ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس رہے گا اور مشرقی حصے ہی میں وہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے جہاں کبھی ہوتا تھا ان کا معبد وہ اسے چونکہ ٹیمپل کہتے ہیں اس لیے ٹیمپل ماؤنٹ وہ پہاڑی جس کے اوپر کے وہ ٹیمپل تھا اور وہاں مسلمانوں کے دور میں وہاں پر مسجد اقصہ بن گئی اور وہاں پر قبط سخرا وہ چٹان جہاں سے حضور کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا میراج کا اس چٹان پر عبد الملک بن مروان جو بن عمیہ کا ایک باہ خلیفہ تھا بڑا بادشاہ تھا اس نے یہ ڈوم بنائی جو آج آپ کو نظر آتی ہے ٹی وی کے اندر ڈوم آف ڈی راک اب جو ان کا پروگرام ہے وہ میں پھر بعد میں ارز کروں گا مستقبل کے حوالے سے لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ اسی ڈائیسپورا کے دوران ڈائیسپورا تو شروع ہو گیا سن ستر عیسوی میں اس کے پورے پانچ سو برس بعد ولادت ہوئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی عرصے کے دوران سن تین سو عیسوی میں ایمپرر کانسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کر لی اور پورا جو ہے رومن امپار عیسائی ہو گئی تو حضور کے زمانے میں یروشلم پر قبضہ تھا عیسائیوں کا ہریکلیس ہرقل اس کی حکومت تھی اور حضرت عمر کے زمانے میں جب فتح ہوا ہے یروشلم تو عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا ہے وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے کیوں کیا ہے کیسے کیا ہے اس وقت میں اس میں نہیں جانا چاہتا بارال یہ خاکہ ذہن میں جمائیے کہ ان کا پہلا عروج حضرت موسیٰ کے تین سو برس بعد سو برس کا ان کی خلافت ناشتہ کا دور پھر ان کا زوال اسیریانز کی ہاتھوں پٹائی اور نیبو کا نظر کے ہاتھوں پٹائی اور دی پیریڈ آف کیپٹیویٹی ان بیبیلونیا پھر ان کو سائرس نے نجات دی آ کر سیکنڈ ٹیمپل بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ایک رنائسنس ان میں ہو گیا احیاء مذہب ہو گیا اخلاق بھی اچھے ہو گئے توبہ کر لی تو اللہ نے پھر ان پر فضل فرمایا اور مکہ بھی سلطنت قائم ہو گئی پھر زوال آیا اس کے نتیجے میں پھر پہلے یونانیوں کے ہاتھوں پٹوائے گئے پٹوائے گئے پھر رومیوں کے ہاتھوں پٹوائے گئے پٹوائے گئے اور سن ستر عیسوی سے انہیں نکال دیا گیا ڈائسپورا کا دور ان کا شروع ہو گیا جو انیس سترہ تک تو جاری رہا لیکن یہ کہ اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ آنے شروع ہو گئے آباد ہونے شروع ہو گئے وہاں پراپرٹیز خریدی بھی دھاند لی اور دھوش سے بھی لیں جو ہر طرح سے لیں اپنے قدم جب آئے پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا انیس سو سٹھ سٹھ میں اس نے اپنی حدود بڑھائی اب آئیے اس خاکے میں رنگ بھریئے امت مسلمہ کی تاریخ کا پہلا فرق یہ ہے کہ ہماری دور خلافت راشتہ متصل ہے دور نبوت اور رسالت سے میں وہ حدیث آپ کو اس کا پہلا حصہ سنا چکا ہوں آج بعد میں مجھے اس کا بقیہ حصہ بھی آپ کو سنانا ہے حضور نے فرمایا تھا تکون النبوت و فیکم ماشاء اللہ و تکون اے مسلمان و نبوت تمہارے ماں بین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے ماں بین جب تک اللہ چاہے گا سمہ یرفعو اللہ و جا شاہ یرفعو پھر اللہ اٹھا لے گا نبوت کو یعنی مجھے میرا انتقال ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا سمہ تکونو خلافت اللہ من حاج النبوہ پھر خلافت اللہ من حاج النبوت کا دور آئے گا فتکونو ماشاء اللہ و تکون وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے سمہ یرفعو اللہ و جا شاہ یرفعو پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا سمہ تکونو ملک العظم پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا یہاں سے اسلام کا زوال شروع ہو گیا دور نبوت دور خلافت راجتہ مکمل اسلام کامل اسلام علامن حاج النبوہ خلافت نبوت کے ہیں نقش طنب پر خلافت یہ تھا ہمارا جو اصل ہماری میراج تھی امت مسلمہ کی لیکن اب کیا ہوا اسلام کا زوال جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا اسلام کا آغاز ہوا تھا کہ وہ اجنبی سی شیعت تھی کوئی اس کا پہچاننے والا جاننے والا تھا ہی نہیں پھر گویا کہ اس میں انڈرسٹڈ ہے پھر اسلام کا غلبے کا دور آ گیا لیکن انقریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا انقریب لوٹ جائے گا اسلام حالت غربت میں فتوبہ للغربہ تو مبارک بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے غریب اور اجنبی ہونے کے دور میں خود اجنبی ہو جائے لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے لوگ کہیں یہ دقیہ نوسی ہیں یہ ملاتے ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں نجت پسند ہیں فینیٹکس ہیں جو بھی کہیں سنیں لیکن یہ ہے کہ اسلام کے دامن سے چمٹے رہے فتوبہ للغربہ تو اسلام کا تو میں پہلے بھی بتا چکا آپ دوبارہ نوٹ کر لیجئے خلاف راشدہ کے اختتام سے زوال شروع ہوا اور وہ جاری رہا درجہ بدرجہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیل ہے شاہ اسمائید احمد اللہ علیہ نے شہید کہا ہے کہ اسلامی نظام کے گویا کہ چھے منزلہ عبارت ہیں پہلی منزل فوراں گر گئی یعنی حکومت کا شورائی نظام ختم ہو کر خاندانی نظام جو ملوکیت کی بنیاد ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا پھر بھی پانچ منزلیں انٹیکٹ رہی آخر اس شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے قارون تو شریعت ہی کا تھا یہ سمجھئے کہ اوپر کا دستور بدل گیا تھا لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ منزلیں اور گری پھر دوسری گری پھر تیسری گری پھر ہم پر کلونیلزم کا دور آیا اب وہ ہمارے قاضی بھی ختم مفتی بھی ختم تو اسلام اور سکرتا چلا گیا بس نماز روضہ حج زکاة کر لو کوئی شادی بھی آ کے نصومات اپنی مرضی کے مطابق کر لو سور نہ کھاؤ شراب نہ بھی اتنا اسلام رہ گیا تو سکرتا سکرتا اسلام جہاں تک آ چکا ہے آج وہ آپ کے سامنے ہے لیکن اسلام کا تو زوال شروع ہو گیا خلافت ناشتہ کے بعد امت کا عروج جاری رہا ہے یہ پہلا دور عروج چھے سو برس تک جاری رہا ہے انڈر دی لیڈیشپ آف دی عرب بنو میا کا دور بنو عباس کا دور حارون رشید کا دور معمون رشید کا دور یہ عظیم سلطنت تھی عظیم مملکت تھی دنیا کی عظیم ترین اس وقت یہ مملکت کے درجے میں تھی علوم کا چرچہ ہو رہا تھا فنون کا چرچہ ہو رہا تھا کتابیں ترانسلیٹ ہو رہی ہیں یونانی سے سائنس اور فلسفے کی کتابیں جو ہیں وہ ترانسلیٹ کی جا رہی ہیں ہندوستان سے لیا جا رہا ہے یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کا قومی اعتبار سے مسلمانوں کے ایک قوم کے اعتبار سے یہ عروج ہے دور بنو عباس تقریباً چھے سو برس کا ہے یا پانچ سو برس کا ان میں سے دو دھائی سو برس ان کے بڑے عروج کے ہیں پوری مملکت ایک تھی کنٹرول ایک تھا پھر جیسے ہمارے ہاں سلطنت مغلیہ کہنے کو تو اٹھارہ سو ستابن تک رہی ہے یہ ظاہر بات ہے کہ وہ اصل جو دور تھا وہ اور اگزیب علمگیر پر ختم ہو گیا تھا اس کے بعد تو کھندر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی عمارت کو گرتے گرتے وقت لگتا ہے اسی طرح اس کے بعد اس وقت پھر جب اور ان کے ہاں بیاشیاں شروع ہو گئیں کوہِ قاف کا سارا حسن نسوانی لاکر محلوں میں ہزاروں کی تعداد میں کنیزیں ہیں ناؤ نوش ہے رقص و سرود ہے کیا نہیں تھا جو ہوا ہے سوال عوام کے اندر بدعات رسومات یہ ساری چیزیں ہوئیں تو اللہ کے عذاب کے اب کھوڑا پڑا پہلا کھوڑا زبردست کھوڑا جیسے وہاں دو حصوں میں آیا تھا کاربن کاپی بتا رہا ہوں آپ کو حضرت نال بن نال پہلے شمال سے آئے کروسیڈرز سلیبی ہورڈز انہوں نے میڈیٹرینین کا سارا ساحلی علاقہ تحس نحس کر دیا اور دس سو ننانوے میں یون سلم بھی فتح کر لیا اور اتنا خون بہایا ہے اتنا خون بہایا ہے وہ خود یہ لکھتے ہیں ان کے ہسٹورینز کہ جب سلیبی داخل ہوئے ہیں ان کے فوجی گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر تو گھوڑوں کے گھٹنوں تک اس کے بعد اٹھاسی برس تک یہ یون سلم عیسائیوں کے قبضے میں رہا ہے ایٹی ایٹ لانگ ایئرز کھویا عربوں نے واپس لینے کی سکت عربوں میں نہیں تھی عیاشیوں کی وجہ سے وہ کبزور ہو چکے تھے کھوکلے ہو چکے تھے واپس لینے والا کرد تھا کرد خون سلاہ الدین ایوبی رحمت اللہ یہ ہوا جارہ سو ستاسی اسوی میں دس سو ننانوے میں قبضہ ہوا جارہ سو ستاسی اسوی میں واپس لیا اٹھاسی برس تک وہ کروسیلرز کے قبضے میرا اور اس کے بعد جیسے نبو کا نظر آیا تھا مشرق سے عراق فلسطین کے مشرق میں تو ہم پر جو طوفان آیا ہے جو مسلمانوں پر اس وقت عظام الہی آیا ہے وہ تاتاریوں کے ہاتھوں کرونوں مسلمان قتل ہوئے لاکھوں کی بات نہیں ہے منی اسرائی کی امت چھوٹی سی امت تھی یہ امت بہت وسیع تھی اگر ان کے لاکھوں قتل ہوئے تھے تو ان کے تو کرونوں ہوئے خارزم شاہ کی عظیم مملکت سینٹرل ایشیا کی عظیم ترین سلطنت جو قائم ہوئی ہے تاریخ میں ختم تحس تحس ایسا بھی کیا ہے تاتاری وحشیوں نے کہ ایک آبادی کے تمام انسانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے صرف سر علیدہ کیے سریاں ان کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل بنائی اس پہاڑی پر تخت جمع کر ایک وحشی تاتاری سردار نے بیٹھ کر شراب پی اور مسلمانوں پر دہشت اس درجے تھی کہ اگر پندرہ بیس مسلمان بھی کہیں کوئی تاتاری جو ہے انہیں مل جاتا تھا اکیلا اور وہ مسلح بھی نہیں اور وہ کہتا تھا کھڑے رہو یہی پر میرے پاس اس وقت تلوار نہیں میں تلوار دیکھ کر آکے تم تھپ کو قتل کروں گا وہ کھڑے رہتے تھے جیسے کہ بھیڑیں بکریہ کھڑی ہوں اور وہ آ کر ایک ایک کو قتل کرتا تھا ضربت علیہم الزلت والمسکنت یہ دور انتہائی تاریخ دور تھا ہمارا انتہائی تاریخ دور تھا عالم اسلام کا نقشہ وہی تھا جو حضرت عزید نے جب دیکھا تھا یرو شلم کو تو کہا تھا اَنَّا يُحِي حَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا اسی طرح سے عالم اسلام میں کوئی امید دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کوئی احیاء ہو سکے گا لیکن پھر احیاء ہوا دوسرا دور آیا لیکن ایک فرق کے ساتھ سابقہ امت جو تھی بنی اسرائیل وہ ایک نسل پر مشتمل تھی ایک قوم اس کا احیاء بھی اسی کے اندر ہوا ہے امت محمد ملٹی نیشنل امت تھی عرب اس کا نیوکلیس تھے کوئی شک نہیں اب بھی نیوکلیس ہیں لیکن جیسے کہ ایٹرم کے مرکز میں تو نیوکلیس ہوتا ہے جس میں پروٹونز ہوتے ہیں پوزیٹیو چارج ہوتا ہے پھر چاروں طرف اس کے الیکٹرونز بھوم رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح ان امیین کے گرد ایرانی آگئے شامی آگئے رومی آگئے ٹبتی آگئے بربر آگئے ہندی آگئے ٹرک آگئے یہ سب الیکٹرونز کی طرح ہے لہذا اب جو احیاء ہوا ہے امت کا وہ غیر عرب عرب معذول کر دیئے گئے بارہ سو اٹھاون میں خارزم شاہ کی سلطنت کو تہس نہس کر کے افغانستان کے اکثر حصے کو برباد کر کے تہو بالا کر کے پھر ایران کی سلطنت کو تہس نہس کر کے اور عراق کے مشرقی پورے نصف حصے کو ختم کر کے بارہ سو اٹھاون عیسوی میں انہوں نے بغداد فتح کیا ہے اور آخری خلیفہ بنو عباس کا مستعصم باللہ اس کو محل سے نکالا ہے ایک جانور کی خان میں لپیٹ کر دلی میں ڈال دیا اور گھوڑے دھڑا دیا کچل دیا جس پر شیخ سعیدی نے کہا تھا آسمارہ حق بود گرخون ببارک برزمین برزوال ملک مستعصم امیر المومنین امیر المومنین مستعصم باللہ کے زوال پر اگر آسمان خون کی بارش کرے تو اسے حق ہے آسمارہ حق بود گرخون ببارک برزمین بارش زمین پر آئے خون کی تو وہ حق ہے اسے برزوال ملک مستعصم امیر المومنین خلیفہ مستعصم باللہ حمیر المومنین کے اس انجام پر اب نوٹ کیجئے جیسے وہاں پر پھر رینایسنس ہوئی تھی لیکن میں بتا چکا وہ ہوئی اسی قوم کے اندر یہاں یہ مجبوری نہیں تھی ملٹی نیشنل ہے جو احیاء اب ہوا کس کے ہاتھوں ہوا انہی تاتاریوں کے ہاتھیں ہوا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پانچ ماہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے جنہوں نے کرونا مسلمانوں کو قتل کیا اسلام نے انہیں فتح کر لیا اسلام نے آیا اب جو عالم اسلام کے اندر قوتیں ابری ہیں کوئی ایک برکزی حکمت تو اس کے بعد نہیں بن سکی اور عربوں کو اس وقت سے جو ڈپوز کیا گیا معذول کیا گیا امت مسلمہ کی قیادت ان سے چین لی گئی اور یہ وہ بات تھی کہ جو بالکل شروع میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی گئی تھی اگر تم پیٹھ دکھا دوگے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گا جو تھا ہے جو تھا کر سوہا دیگی لیگی تھی فال آف بغداد بارہ سو اٹھانوے اب اس کے بعد وہ تاتاری ایمان لے آئے اب تاتاریوں میں سے یہ سب ترک ہے ترکیش ہورٹس ترکانِ تیموری جنہیں ہم مغل کہتے ہیں ترکانِ تیموری انڈیا میں ان کی مملکت عظیم قائم ہوئی ترکانِ سفوی ایران کے اندر ان کی مملکت قائم ہوئی ترکانِ عثمانی اناتولیہ کے علاقے سے وہ سردار جو تھا ترک سردار عثمان اس نے آگے بڑھ کر حکومت ایک بنائی ہے اور وہ جس طرح پھر پھیلی ہے پورا مشرقی یورپ اس نے فتح کیا ہے ترکانِ قسطنطنیہ فتح کر کے پھر مشرقی یورپ میں ویانہ تک کا جا کر محاصرہ کیا ہے پورا مغربی ایشیا اس کے تحت آگیا پورا شمالی افریقہ اس کے تحت آگیا جو کبھی گریٹ رومن امپار ہوتی تھی بلکل اس پیمانے کی گریٹ اور رومن امپار دنیا میں قائم ہوئی یہ سلطلت عثمانیہ اس میں چار سو برس تک خلافت بھی رہی خلافت عربوں سے منتقل ہو کر ترکوں کے پاس آبی خلافت عثمانیہ جسے ہم کہتے ہیں اگرچہ وہ ملوکیت تھی بلو میا کا دور بھی ملوکیت کا دور تھا بلو عباس کا دور بھی ملوکیت کا دور تھا اور یہ جو خلفاء عثمانی کہلاتے ہیں ترک یہ بھی ملوکیت کا دور تھا ملکن آبان کٹھکھنی حکملوکیت یہ دور جو ہے یہ کافی طویل رہا ہے چار سو برس تک تو خلافت بھی رہی اس کے بعد پھر زوال آیا سلطنت عثمانیہ بھی یورپ کا مرد بیمار بن گئی زوال آتا ہے ہر کمالے رہ زوالے جیسے کہ سپنگلر ایک کلوسیفر آف ہسٹری ہے اور اس نے کہا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا معاملہ عام انسانوں کے عروج و زوال کے مشابہ ہے انسان پیدا ہوا جوان ہوا طاقت میں آیا قوت میں آیا جوش ولولا پھر ادھیر عمر ہوئی پھر ڈھیلا پڑا پھر بڑا ہوا پھر مر گئے قومیں اسی طرح ابرتی ہیں ابرتی ہیں طاقت پکڑتی ہیں پورے اپنے شان پر آتی ہیں جوبر پر آتی ہیں پھر قومیں ڈھیلی پڑتی ہیں اور قوموں کے در زوال آتا ہے عربوں میں زوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے ترکوں کے حوالے کر دیا اب ایک نقطہ نوٹ کیجئے یہ جو ہمارے دو دوریں عروج آئے ان میں سے ایک میں عربوں کے جورے زیر قیادت دور تھا اس میں یورپ میں داخل ہوئے مسلمان عرب اور بربر جبلو تاریخ کے ذریعے سے تاریخ ابن زیاد کی سرکرتگی میں جو موسیٰ ابن نزیر کے بہت بڑے جرنیل تھے اور آئی بیریان پیننسلہ پورا فتح کر لیا پورا موجودہ پارچگل اور سپین پورا کا پورا پائرنیز کو کروس کی آپ سلسلہ کو جو ہے جو فرانس کو علیدہ کرتا ہے سپین سے آئی بیریان پیننسلہ سے اور ہائٹ آف فرانس تک پہنچ گئے لیکن وہاں ایک بڑی زبردست شکست دی ایک بہت بڑے فرانسیسی سردار نے یہ سات سو بتیس کا واقعہ ہے حضور کے انتقال کے سو برس بعد چھے سو بتیس میں حضور کا انتقال ہوا سات سو بتیس میں بڑی زبردست شکست ہوئی حالانکہ جبکہ یہ سلاب جا رہا تھا تو عجیب بات ہے جو آپ نے شاید کبھی نہ سنی ہو انگلینڈ میں شہنشاہ تھا ایمپرر ہوسا ہوسا وہ ایمان لے آیا اس نے دیکھا آرہا ہے سلاب میرا بھی ستیاناس ہو جائے گا پورا ایبیرین پیلنسلہ ان کے سامنے جو ہے وہ سبا مال کر چکے ہیں وہ اسلام لے آیا اس نے وفد بھیج دیا اسپین میں کہ میں تو اسلام لے آیا بعد میں جب مسلمان ریٹریٹ انہیں کرنا پڑا فرانس سے نکل کر اور رہ گئے پائرنیز کے ساؤتھ ویسٹ ہی میں تو پھر وہ دوبارہ عیسائی ہو گئے بہرحال اس کے بعد جو زوال کا دور شروع ہوا ہے دیکھئے جیسے یہودیوں پر یورپ کی طاقتیں آئیں تھی لیکن وہاں صرف یہ فرق ہے کہ ایسٹرن یورپ دی گریکس اور دی رومنس ہم پر جو آئے وہ ویسٹرن سنٹرل یورپ کے لوگ آئے ایک بات نوٹ کر لیجئے ہسپانیہ کی یورسٹیوں نے یورپ کو بیدار کیا ورنہ اس سے پہلے یورپ ڈارک ایجز وہ خود کہتے ہیں ہماری تاریخ کا سیاہ دور پوپ کی حکومت اتنی شدید تھی اتنی متشدد تھی سائنس کی تعلیم حرام فلسفے کی تعلیم حرام کسی گھر سے اگر سائنس اور فلسفے کی کتاب نکل آئے گھر جلا دیا جائے گا مسلمانوں کے ذریعے سے جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں امریکہ پڑھ کر آتے ہیں آتے نہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں وہ تو اکثر و بیشتر واپس نہیں آتے ہیں لیکن یہ لوگ آتے تھے سپین کے بلکل ساتھ فرانس ہے اس کے ساتھ جرمنی ہے اس سے نیچے ملتا ہوا جو ہے اٹلی ہے ان تین ملکوں کے نوجوان آتے تھے یونیورسٹی آف ٹولیڈو ٹولیطلا یونیورسٹی آف کارڈووہ قرطبہ یونیورسٹی آف گرنیڈا قرناطا یہاں سے پڑھ پڑھ کر جاتے تھے اسی کے تحت اسی کے اثر کے تحت ریفرمیشن شروع ہوئی اصلاح مذہب اور احیاء العلوم شروع ہوا لیکن بدقسمتی سے اس پوری تحریک میں پوپ کی پوپ کے تشدد اور غلط طرز عمل کے رد عمل کے طور پر مذہب دشمنی آگئی چھوڑو مذہب کو اٹھاو ان کو اور یہودیوں نے اس جلتی آگ پر تیل کا کام کیا شیکولرزم کا انجیکشن لگایا تاکہ مذہب اور ریاست علیدہ ہو جائیں اگر مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق ہے تو پھر ہماری کیا ایسیت ہے ہم تو یہودی ہیں مائنیوٹ مائنورٹی ہیں اگر مذہب علیدہ سیاست علیدہ ریاست علیدہ تو ہم بھی مکمل شہری ہیں برحور کے حقوق ہیں یہ انہیں سوٹ کرتا تھا پھر انہوں نے پوک کا جب تک حکومت تھا تو سود ہر سطح پر ہر نوعیت کا حرام تھا جو جریبی اور کمرشل انٹلسٹ بھی حرام لیکن انہوں نے عیسائیت کے دو حصے کیے جیسے ہمارے ہاں عبداللہ ابن سبا آیا تھا یہودی یمن سے اور اسلام کا لبادہ اوڑ کر اس نے مسلمانوں کے اندر الفتنت القبرہ پیدا کیا اور اس وقت سے جو ہمارے ہاں شیعہ سننی کی تقسیم ہوئی ہے وہ آج تک ہیں اسی طریقے سے کرسٹینٹی کو انہوں نے پھاڑ کر کیتھولیسزم اور پروٹیسٹنٹیزم کے اندر تقسیم کر دیا اور پروٹیسٹنٹس جو ہیں ان کو آلیکار بنایا سب سے پہلا پروٹیسٹنٹ ملک برطانیہ برطانیہ نے پوپ سے اپنا علیدہ کیا چرچ اف انگلینڈ علیدہ قائم کر لیا اپنا بینک سب سے پہلا قائم کیا بینک آف انگلینڈ یہودیوں کا بینک بارال ان طریقے سے ان یہودیوں نے رفتہ 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 یورپ کو اپنے شکنجے میں کس لیا اب یہ جو نائسنس ہوا اور احیاء العلوم ہوا اور سائنس کی ترقی ہوئی نئی نئی ایجاد ہوئی نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ انسان نے تلاش کی دریافت کی فورسز آف نیچر اور انہیں جو ہے ہارنس کیا انہیں ایکسپورائٹ کیا انہیں استعمال کیا تو ایک پاور پوٹنشل پیدا ہو گیا سینٹرل یورپ کے اندر اور طاقت تو پھر اپنا نفوس چاہتی ہے ادھر ادھر کوئی طاقت پہلوان ہو تو وہ ادھر بھی جاتے ہیں کندہ بارے گا ادھر بھی کندہ بارے گا تو وہ تو طاقت کا ظہور وہ چاہتا ہے لیکن نوٹ کر لیجئے عالم اسلام کا پہرہ پہرے دار سلطلت عثمانیہ بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئی تھی یورپ اور افریقہ جانے کا راستہ بانگئی تھی کہاں سے جائے یہ گریٹ اٹرومان امپار سٹینڈنگ ایت سینٹینل ایک سنتری کی حضرت سے کھڑی خوشکی کے راستے جانا ممکن نہیں تھا لیکن یہ کہ اس سیلاب نے سینٹرل جو یورپ سے آیا ہے طاقت کا سیلاب اس نے پہلے تو صفایہ کیا یہ دوسرا ڈاؤن فال ہمارا شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے صفایہ کیا ہسپانیہ کا چودہ سو بانوے میں فال اف گرنیڈا آخری مسلمان ریاست زرناتہ کی ختم ہو گئی چودہ سو بانوے میں اس کے بعد تقریباً دس سال کے اندر اندر ہسپانیہ کو پاک کر دیا گیا مسلمانوں سے یا قتل کر دیئے گئے یا جلا دیئے گئے یا کچھ نے عیسائی بن کر جانے بچائی اور باقی کو جہازوں میں بھر بھر کر لے جا کر نورت اور افریقہ کے سائل پر ڈمپ کر دیئے جاؤ دفاؤ یہ ہے زوال سانی ہمارا اس کے اوپر اللہ کے عذاب کے کھوڑے ہسپانیہ آٹھ سو برس جہاں حکومت کی مسلمان کا نام و نشان مرہا چودہ سو بانوے میں ہوا تھا فان آف گرنڈا چودہ سو اٹھانوے میں واسکوڑی گاما نے راستہ تلاش کر لیا مشرق کا اٹوان امپائر کو بائی پاس کر کے افریقہ کے مغربی سائل کے ساتھ نیچے تک جا کر راؤن ڈی کیپ آف گود ہوب اور پھر وہاں سے مشرق کی طرف جزائر شرق الہند جاوہ سماترا ملایا ہندوستان اب یہ کلونیل پاورز اس راستے سے آئے ہندوستان میں فرنچ بھی آئے انگریز بھی آئے پورچوگیز بھی آئے لیکن باقی سب ختم ہو گئے انگریز باقی راہ مشرق بائید کے اندر ڈچ رہے اور پھر یہ رفتا 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 یہ پروسس ہوتا ہوتا بڑھتا بڑھتا بیسویں صدی کے آغاز میں اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا جب پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم حصے بخرے بلکنائزیشن جسے کہتے ہیں بلکان کی ریاست نہیں یہ سب کیا تھی یہ تو ترکوہ کئی حکومتیں تھی یہ جو کوسوو میں اور بوسنیا میں جو مسلمان ہیں یہ کن کی یادگار ہیں باقیات اور صالحات کن کی ہیں اسی دور کی ترکو کے دور کی لیکن اب سلطنت عثمانیہ بے ختم عربوں نے انگریزوں کی مدد کی کرنل لارنس نے عربوں کو عبادہ کیا بغاوت پر عربوں نے بغاوت کی انگریزوں کی مدد کی اور خود ہندوستان سے ہندوستانی فوج گئے انگریز کے تحت اور انہوں نے جا کر انگریز کی مدد کی جنرل ایلن بی کو قضا لے کر دیا یروشرب کا اور جنرل ایلن بی نے جا کر ٹھوکر ماری تھی سلاہ الدین ایوبی کی قبر کو یہ ہمارا زوال جو ہے انتہا کو پہنچ گیا پہلی جنگ عظیم کے بعد واضح کیے گئے تھے عربوں سے تمہیں آزادی دیں گے لیکن ہوا کیا حصے بخرے کر دیئے ٹکڑے کر دیئے یہ تمہارا یہ میرا یہ اس کا عراق اور مصر ہمارے برطانیہ کے شام فرانس کا لیبیا اٹلی کا پھر الجزائر فرانس کا یہ ساری تقسیم بندر بانٹ اس حدیث کا نقشہ سامنے آ گیا جو حضور نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قوم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گے آئیے 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 یہ نرم کھانا موجود ہے بہت اچھا نرم گرم آؤ میں ادھر سے کھاؤں گا تو بھی ادھر سے کھاؤں جیسے دسترخان پر کھانا چن کر کوئی خاتون کھانا بولاتی ہے جناب تشریف لائیے اس طرح قوم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی صحابہ گھبرا گئے اَبْ اِنْ قِلَّةِنَّا ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وَحَن ہے وَحَن نہیں وَحَن سو جانتے ہیں آپ سپرسٹیشن یا کچھ اور وَحَن وَاو ہا نون وَحَن اب اس برس کا نام کبھی سنا نہیں تھا پوچھا مَل وَحَن یا رسول اللہ فرمایا حُبُ الدُنیا وَقَرَاهِتُ الْمَوت جب دنیا کی محبت تمہارے دلوں پر قبضہ کر لے گی اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی بجائے اس کے کہ خوش آمدیت کہو کہ نشانِ مردِ مومن بات تو گوئے امچو مرگ آئے تبصم پر لبیوست میں تمہیں بتاؤں مردِ مومن کی نشانی کیا ہے جب موت کا وقت آتا ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہت ہوتی صورتِ حال بدل جائے گی موت سے ڈڑو گے بھاگو گے فرار کرو گے اور دنیا کی محبت تمہارے دل میں پلا دی جائے گی وہ حال عالمِ اسلام کا حصے بخرے کر کے تقسیم کر دیا گیا میں اسے اسلام کا ماضی قرار دے رہا ہوں دو عروج دو زوال جیسے دو عروج وہاں تھے دو زوال تھے وہاں پہلے شمال سے آئے تھے اشوری یہاں شمال سے آئے کروشیڈرز وہاں مشرق سے آئے تھا نبوکر نظر یہاں مشرق سے آئے تاتاری ہورڈز پھر وہاں دوسرے دور میں وہاں یورپ سے طاقتیں آئیں گریکس آئے رومنز آئے ہم پر یورپ کی دوسری طاقتیں آئیں انگریز آئے فرانسیس ہی آئے سپینئرز آئے ایٹالینز آئے یہ تمام طاقتیں ہیں جنہوں نے کولنائز کیا مسلم ورل کو اب دیکھئے میں ایک بات ارس کر دوں جو مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی یہ حال کس بلہ کا نام ہے یہ معین نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہر لمحہ ایک لمحے پہلے تو ماضی اور ایک لمحے بعد مستقبل تو حال کیا ہے حال کسے کہیں گے جیسے آپ نے جیومیٹری میں پڑھا ہوگا لکتہ کسے کہتے ہیں پوائنٹ جس کی کوئی ڈائمنشن نہ ہو نہ چڑھائی نہ مٹھائی کچھ لائن کسے کہتے ہیں جس کی صرف ایک ڈائمنشن ہے لینگٹ ہوگی اس میں کوئی چڑھائی مٹھائی نہیں ہوگی تو یہی معاملہ حال کا ہے ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک یوں سمجھئے کہ ایک فرضی سی لائن ہے جسے ہم حال کہتے ہیں لیکن یہاں امت مسلمہ کے معاملے میں میں پہلی جنگ عظیم پر جبکہ ہمارے زوال کا معاملہ انتہا کو پہنچ گیا اس کے بعد سے دیکھ کر اب تک کے دور کو میں حال قرار دے رہا ہوں تقریباً ایک صدی ابھی دس سال کم ہے اس کو میں امت کا حال قرار دے رہا ہوں اس حال کے آغاز میں ہمارے حساس قومی شائدوں نے جو مرسیہ کہے ہیں ان میں سب سے نمائی حالی تھا مولانا حالی الطاف حسین حالی ان کی مسدس پڑھئے اس کے سرنامے پر جو دو اشار لکھے ہیں کس قدر درد ہے کتنا کرب ہے اس میں پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبھر نہ دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دنیا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے یہ مدو جزر میں تو جزر کے بعد مد آتا ہے ہمارا تو اب جزر ہی جزر ہے جزر ہی جزر ہے مد کا کوئی سوال ہی نہیں بگننگ ویڈ ڈی فال آف سپین پانچ سو برس گن لیجئے چودہ سو بانوے سے لے کر اور انیس سو بیس تک تقریباً سمجھئے یہ ہمارا زوال 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 پٹائی اب جو یہ ہے حال کا معاملہ اس کا جو میری observation ہے وہ یہ ہے اس میں دو process چل رہے ہیں side by side جیسے قرآن مجید میں ہے سورہ رحمان میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزق اللہ یبغیان چلائے اللہ نے دو دریا دو روئے چل رہی ہیں سمندر میں ایک تھنڈے پانی کی روئے ایک گرم پانی کی روئے side by side انٹرمنگل کرتے نہیں معلوم ہوتا درمیان میں کوئی invisible پردہ ہے بینہما برزق اللہ یبغیان اسی طرح ایک process تو رینایسنس کا ہے جو شروع ہو گیا تھا تقریباً پہلی جنگ عظیم کے کوئی دس ایک برس کے بعد اور ایک یہ کہ ہمارا وہ downfall مزید بڑھتا جا رہا ہے ہم اور گرتے جا رہے ہیں اور پستی میں جا رہے ہیں یہ دونوں process ہیں جو ساتھ ساتھ شروع ہوئے ہیں رینایسنس کا process کیا تھا جیسے جیسے European imperialism کا بستر تیہ ہونا شروع ہوا middle of the 20th century میں ہندوستان آزاد ہو گیا پاکستان بن گیا انڈونیشیا آزاد ہو گیا مصریوں نے بھی اٹھا کر بریٹیشرز کو میڈیٹرینین میں پھیک دیا الجزائر نے آزادی حاصل کر لی شام سے فرانسیسی چلے گئے بغیرہ بغیرہ یہ بستر colonial bed یہ رول ہو رہا ہے اس سے مسلمانوں کو ایک اپنا ماضی یاد آیا ہمارا بھی تو ایک نظام تھا نا پہلا جو ہے رینایسنس کا عمل وہ تو تھا آزادی کی تحریکیں جو پوری دنیا میں چلیں سیوکارنوں کی قیادت میں آزادی حاصل کی ہے انڈونیشیا نے گاندھی اور کانگریس کی قیادت میں آزادی حاصل کی سب کانٹیننٹ میں محمد علی جنہ کے قیادت میں ہندوستان کا ایک حصہ انہوں نے اسلام کے نام پر علیہ دا کرا لیا تو آزادی کی تحریکیں جو ہیں یہ فرسٹ فیز تھی ہیں اس رینایسنس کا تاکہ آزادی مل گئی اس کے بعد یہ سیکنڈ فیز آیا جب آزادی مل گئی تو ہمیں یاد آیا ہمارا بھی تو اپنا ایک نظام ہے نا ہمارے بھی تو قوانین تھے فوجداری قانون بھی ہمارا تھا دیوانی قانون بھی ہمارا تھا قانون وراثت بھی ہمارا تھا قانون شہادت بھی ہمارا تھا فیملی لاؤز بھی ہمارے تھے تو ایک عرج پیدا ہوئی کہ اب جب کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں اب ہم اپنا نظام قائم کرنا چاہئے لہذا اسلامی نظام کے قیام کے لیے تحریکیں کروپ اپ ہوئی ہیں بیق وقت سائبلٹینیسلی مختلف ممالک میں مسجومی پارٹی آف انڈونیشیا جماعت اسلامی آف دی انڈین سب کانٹینٹ فدائین اسلام ان ایران الاخوال المسلمون ان ایجپٹ اور ایجپٹ سے شروع ہو کر پورے عرب دنیا کے اندر عباد الرحمن لبنان میں سعید نونسی ترکی میں وغیرہ 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 یہ تحریکیں عبری ہیں اور ان کے اندر ایک جذبہ اُبھرا ہے اپنے ماضی کی بازیافت اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنا انڈین سب کانٹینٹ میں اسی نعرے کو اپنایا مسلم لیگ نے اور یہ نعرہ تھا جس کی وجہ سے سیالیس کے الیکشن میں مسلم جیگ کو وہ احسیت حاصل ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت قرار پائی اور پھر بارگین کرنے کا پورا موقع اسے مل گیا لیکن صرف پاکستان کی تحریک کے معاملے میں مذہب کو انوک کیا گیا باقی کا ہی نہیں باقی لوکل نیشنلزم کھڑا ہوا ہے عرب نیشنلزم اس کے حوالے سے عربوں نے آزادییں حاصل کی ہیں عرب نیشنلزم موف ناصر انحافظ الاسد وغیرہ وغیرہ عرب نیشنلزم ملے نیشنلزم فاریسٹ کے اندر ترکی کا بھی جو حصہ مصطفیٰ کمال نے بچا لیا وہ ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر اسلام کی تو جڑک خود نہیں اس نے وہاں ازان عربی میں نہیں ہو سکتی نماز عربی میں نہیں ہو سکتی عورت مرقہ نہیں لے سکتی آپ ٹوپی نہیں پہن سکتے عبامہ نہیں بان سکتے ہیٹ پہننا ہوگا انگریزی لباس پہننا ہوگا وہاں تو نام و نشان مٹانے کی کوشش کی لیکن ٹرک نیشنلزم ان کے بنیاد پر کم سے کم ریزیسٹنس ورنہ واقعہ یہ ہے کہ دوول یورپ یہ ہیں وہ نام و نشان ترکی کا مٹا دیتے ہیں اس لیے کہ اس قدر شدید ان کے اندر انتقامی جذبہ تھا یہ قوم ہے جس نے ہمارے اتنے وسیل اقمے کور حکومت کی ہے اتنے طویل عرصے تک یعنی ہول آف ایس یورپ پر انڈر دن لیکن یہ کہ بہرحال قومی اعتبار سے مصطفیٰ کمال کا کام بھی ہے کہ اس نے ترکی کو بچایا ہے تو صحیح ایک ملک بارحال اب جو تحریکیں چلیں پہلی تحریکیں تو کامیاب ہو گئی اس کی سب سے بڑی وجہ سیکنڈ ورلڈ وار تھی یورپین پاوز اتنی کمزور ہو چکی تھی اتنی کمزور کہ اپنے بہت آؤٹ لائنگ جو ان کے علاقے تھے مقبوزہ ان پر کنٹرول کرنا ممکن نہیں تھا انگریز اس لیے گیا ہم نے تو نہیں نکالا کیا آزادی کے لیے ہم نے کوئی جنگ لڑی کیا کسی ایک انگریز کو بھی مارا وہ تو خیر اٹھارہ سو ستاون میں تو پھر بھی آپ کہہ لیں کہ مار دھار ہوئی انگریز بھی مارے گئے انگریزوں نے ہندو اور مسلمانوں کو بھی مارا لیکن یہ جو سن سیتالیس میں ہمیں آزادی ملی ہے اس میں تو نہ ہم نے کسی انگریز کو مارا نہ انگریز نے کسی اندوستانی کو مارا یہ تو وہ جو حالات کا تقاغت تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ سن سن اٹالیس کا فیصلہ کیا ہوا تھا انہوں نے پہلے کہ we shall leave انڈیا in 1948 اس سے بھی ایک سال پہلے باز سے نکل گئے اور دوسرا فیکٹر تھا انٹرنیشنل سین پر امریکہ جو ہے تلو ہو گیا تھا اور وہ آزادی کی تحریکوں کو سپورٹ کر رہا تھا تو یہ مختلف فیکٹر سے آزادی کی ہماری تحریکیں تو کامیاب ہو گئیں لیکن نظام اسلامی کی قیام کی کوئی تحریک آج تک کامیاب نہیں ہوئی یہ ایک بہت بڑی فیلی ہو رہا ہے بہت بڑی فیلی ہو رہا ہے بہت بڑی فیلی ہو رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑا تاریخ کے فلسفے کے اعتبار سے بہت بڑا اقدہ ہے جسے حل کرنا پڑے گا ایسا کیوں ہوا ہے میرے نزدیک اس کی دو وجوہات ہیں کہ ایک وجہ یہ ان تحریکوں نے یہ سمجھا کہ جب مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے عمل کی کمی ہے لہٰذا عمل بہتر ہو جائے they took it for granted ایمان تو ہے حالانکہ ایمان نہیں تھا نہ ہے آج بھی وہ ایک عقیدہ ہے موروسی عقیدہ ہے that's all convention وارا ایمان کہاں ہے یقین وارا ایمان کہاں ہے اور نظام بدلنے کے لیے نظام بدلنے کا مطلب ہے انقلاب برپا کرنا انقلاب برپا کرنے کے لیے اسلامی انقلاب کے لیے جس ایمان کی ضرورت ہے وہ زندہ ایمان ہونا چاہیے زندہ ایمان living faith burning faith اس کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تو ایمفسیس اسلام پر تو تھا اسلامی نظام حیات پر تھا لیکن ایمان پر نہیں تھا نمبر دو انہوں نے methodologies جو ہیں وہ جو موجودہ دنیا کی تحریکوں ہیں ان سے اخذ کی بجائے اس کے کہ methodologies اخذ کرتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آپ کی صیرت سے اخذ کرتے ہیں کیونکہ یہ کام انبیاء میں سے بھی صرف آپ کے ذریعے ہوا ہے ایک مرتبہ ہوا تاریخ میں کہ ایک گورا نظام قائم ہو گیا اور اس لیے میں نے نوٹ کر آیا تھا اپنی پچھلے لیکچرز میں کہ حضور کے لیے تین مرتبہ آیا اور کسی اور رسول کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں آیا نہ حضرت ابراہیم کے لیے نہ حضرت موسیٰ کے لیے نہ حضرت عیسیٰ کے لیے نہ حضرت نوح کے لیے علیہ السلام یہ کام حضور نے کیا اور ایک لائس پین میں کیا بیس بائیس برس چھے سو دس میں وحی کا آغاز ہوا چھے سو بتیس میں انتقال ہو گیا بائیس برس تھے اور عرب میں تو جو انقلاب کی تقنیل ہے وہ سن آٹھ کے اندر ہو گئی تھی جب مکہ فتح ہو گیا بات کے دور کو تو آپ کہہ سکتے ہیں موجودہ جو ملٹری ترمینالوجی ہے موپنگ اپ آپوریشن بس جہاں جہاں کوئی ریزسٹنس کے پاکٹس رہ گئے تو ان کو صاف کرنا ورنہ انقلاب کی تکمیل تو ہو گئی تھی فتح مکہ پر سن آٹھ ہجری میں لہذا ہمیں سینت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورس ماننا چاہیے اس میتوڈالوجی کا یہ دو غلطیاں ہوئی ہیں بالعموم ان تحریکوں سے لیکن بارحال سبق سیکھ کر آگے چلنا ہے کوشش کرنی ہے مجھے فیض کی ایک نظم بہت اچھی لگتی ہے بہت اچھی لگتی ہے میں نے بھی اپنی زندگی کے دس سال جماعت اسلامی میں بسر کیے پھر میں وہاں سے مایوس ہو کر نکلا ہوئی تو اسی زمانے میں یہ نظم اس کی آئی تھی میں حران روٹ وہ تو اس قسم کی کسی کشا کش میں کسی تحریک میں بالفیل تو کبھی شریک رہا ہی نہیں وہ تو شائر تھائے لیکن نظم اس قدر عظیم ہے یہ فصل امیدوں کی ہم دم اس بار بھی غارت جائے گی سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی خاد بھرو پھر مٹی سیچو عشقوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو پھر اگلی رت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے ٹرائ ان ٹرائ اگین ٹرائ ان ٹرائ اگین ٹرائ ان ٹرائ اگین بہرحال یہ تحریکیں جو ہے ابھی تک جماعتوں کی شکل میں ہیں ان کا ایک نقشہ ہے لیکن کامیابی نہیں ہوئی اور تحریکوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ تحریک پچیس تیس چالیس پچاس سال کے اندردر کامیاب ہو جائے تو ہو جاتی ہے ورنہ اس پر بڑھا پا تاری ہو جاتا ہے وہ تو جیسا کہ میں نے سپینگلر کا ویو آپ کو بتایا یہ فلسفہ تاریخ کا ایک نقطہ نظر ہے تہذیبیں بھی جوان ہوتی ہیں قوت پکڑتی ہیں پھر مر جاتی ہیں تو ان بھی نے بیس تہذیبیں شمار کی ہیں کہ پوری تاریخ انسانی کے دوران بیس سیولیزیشنز اُبھری ہیں ان میں سے وہ کہتا ہے بارہ ختم ہو چکی آٹھ ہے اس وقت اور اسی کو ہنٹنگٹن نے پھر آگے بڑھایا کلیش آف سیولیزیشن کے اندر کہ یہ جو آٹھ تہذیبیں آج دنیا میں ہیں ان میں سے ایک ہماری مغربی تہذیب ہے باقی سات میں سے بھی پانچ وہ ہیں جنہیں ہم آسانی سے ایسی بھی لیٹ کر سکتے ہیں ہمارے اندر گم ہو جائیں گی زم ہو جائیں گی صرف دو تہذیبیں ایسی ہیں جو ذرا لوہے کے چنوں کے مانند ہیں ان کے چبانا مشکل ہوگا ایک مسلم سیولیزیشن اور ایک کنفیوشین سیولیزیشن آف چائنہ اس پر پھر اس نے مشورے دیئے تھے اور یہ جو تنگ ٹینکس ہوتے ہیں جو اس طرح کے دانشفر ہوتے ہیں ان کے مشوروں پر کس طرح عمل ہوتا ہے امریکہ کے اندر دو مشورے دیئے ایک تو چائنہ کو اور مسلم ورلڈ کو ایک دوسرے سے دور کرو چائنہ کو ایسٹ ورڈ لکنگ کر دو ویسٹ ورڈ لکنگ نہ رہے ویسٹ میں تو عالم اسلام ہے اگر مشرق کی طرف روح ہو جائے گا تو پیسیفک ایک روس تھی پیسیفک امریکہ بیٹھا ہوا اور بیچ میں نیچے جو جزیرے ہیں اسی مشورے کے تحت ایپک خائن ہوئی ایشیا پیسیفک ایکنومک کوپریشن دوسرا مشورہ دیا مسلمانوں کے آپس کے اختلفات کو بڑھکاؤ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو شیعہ سنی قتل و غارت ہوئی ہے وہ اصل میں اس پولیشی کا نتیجہ وہ انڈیجنس نہیں ہے بلکہ اس کے ڈانڈے باہر سے ملتے ہیں والنہ شیعہ سنی سائٹ بائی سائٹ رہتے ہیں کبھی کوئی عوامی فساد تو ہوا ہی نہیں ہوا شیعہ سنی کا کوئی عوامی فساد کبھی ہوا ہی نہیں آج تک نہیں ہوا زیادہ سے زیادہ اختلاف ہوتا ہے تو محرم کے دنوں میں کہ تازیہ کا جناب یہ راستہ آپ کا مقرر ہے آپ ادھر کیسے جا رہے ہیں بس اس پر ہوتا وہ بھی ان چند دنوں کے اندر باقی تو اور کہیں نہیں سائٹ بائی سائٹ اوپر نیچے ایک ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ میں اوپر شیعہ ہے نیچے سنی ہے یا نیچے شیعہ ہے اوپر سنی ہے کوئی نہیں لیکن ہے یہ بہت بڑی ایک پالیسی ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے بہرحال ہمارا جو اپورڈ جو بیومنٹ تھی رینایسنس کی وہ تو تاہال تو ناکام ہے بلکل یہ جو کچھ ایران میں ہوا یہ ایک بڑا ہی اچانک ایک فنومنن ہے جو ابرا ہے وہ کسی تحریک کے نتیجے میں نہیں ہے وہ تو اصل میں ایک پولیٹیکل بیومنٹ تھی اگر اس نشاہ اس کے لیے نہ کوئی اسلامی تحریک کے لیے کوئی جماعت منائی گئی نہ اسلامی انقلاب کے لیے کوئی فکر تیار کیا کچھ بھی نہیں ایک جوائنٹ سٹرگل اگنس شاہ جس میں لیفٹسٹ بھی تھے رائٹسٹ بھی تھے تودے بھی تھی خالص کاربنسٹ مجاہدین خلق بھی تھے جو ایسے مسلمان ذہن کے تھے لیکن کچھ لیفٹ کی طرف ان کا رجحان تھا لبرلز بھی تھے مہدی بازنگانی جیسے لوگ اور علماء بھی تھے آیت اللہ بھی تھے سب تھے این وقت پر آیت اللہ نے اس کو ہائی جیک کیا ہے اور اس کے بعد ان کی آپس میں جو انفائٹنگ ہوئی ہے مجاہدین خلق کی اور ان علماء کیوں آپ کو معلوم ہے کتنا خون بہا ہے یہ بالکل تحریک جو ہے پاکستان کی انٹی بھٹو تحریک کے پیرلل تھی ہمعاصر تھی ایک ہی زمانے میں نویت بھی ایک ہی تھی بھٹو کے خلاف جو نوک تھے وہ سب جمع ہو گئے میں نے اسے اسوں بھی کہا تھا کہ میں اسے ایک سیاسی تحریک سمجھتا ہوں نظام مصطفیٰ کی تحریک نہیں مانتا چاہے اس کی وجہ سے جس مسجد میں دس سال سے میں جمعہ کا خطاب کر رہا تھا مجھے وہ مسجد چھوڑنی پڑی میں نے کہا ٹھیک ہے اس لیے کہ عوامی جذبات اتنے اٹھے ہوئے تھے پی انے کی تحریک اس کا نام رکھ دیا گیا نظام مصطفیٰ تحریک حال یہ ہے کہ اثر کی نماز جا رہی ہے اور جلوس چلتا جا رہا ہے اور نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھ رہا ہے اور نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحَرَاجِهُ وہ بھی ایک پولیٹیکل مومنٹ تھی اینٹی بھٹو مومنٹ کسی کو کسی وجہ سے دشمری تھی بھٹو سے کسی کو کسی وجہ سے کسی کو کسی وجہ سے سب جمع ہو گئے اور سب نے جو ہے ٹانگ کھیچ لی لیکن ہائی جیک کر کے لے گئی آرمی سب دیکھتے رہ گئے وہ سارا حلوہ جو پی اینے نے پکایا تھا وہ زیاہ الہق نے گیارہ سال کھایا بیٹھ کر آرام سے اٹھ وز ہائی جیک بھائی زیاہ الہق لیکن پیرلل مومنٹس تھی اور شاہ آف ایران اینڈ بھٹو بوت مرتے وقت یہ کہہ کر گئے کہ ہمیں امریکہ نے مروایا ہے دیموکریٹک حکومت تھی دیموکریٹس کی حکومت تھی امریکہ میں انہوں نے سپورٹ کیا ان تحریفوں جو ان کے خلاف چل رہی تھے بہرحال بھٹو کہتا ہے ایک اور جرم بھی تھا کہ اس نے ایٹم بم بنانے کا اعلان کیا تھا چاہے ہمیں گھاس کھانا پڑے ہم ایٹم بم بنائیں گے اور کس انجر نے کہہ دیا تھا we'll make an example of you باس نہیں آوگے اگر تو تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے اور انشان عبرت پھانسیے پہ جھلا دیا اس کا بہرحال اس اعتبار سے ہماری ابھی پیشرفت کچھ نہیں ہو سکی ہے meaningful پیشرفت بلکہ اس میں جو ایک نئی dimension پیدا ہوئی ہے افغانستان phenomenon کے نتیجے میں جو القائدہ اور اسامہ ابن لادن اور ان کے ہم خیال لوگوں نے جس طرح کا طریق کار اختیار کیا ہے جذبہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کا مذہبی ہے جانے دینا آسان کام تو نہیں ہے لیکن یہ جو دہشتگردی کا طریقہ اختیار کیا ہے یہ counter productive ہے نقصان دے ہے اس کے فائدہ کچھ نہیں کچھ حاصل نہیں ہو بہرحال ہر شخص اپنی نیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جج کیا جائے گا اگر ان کی نیت نیک ہے خلوص میں انہیں عجر بلے گا لیکن یہ تو counter productive ہے اس وقت اور ان کے حوالے سے اس وقت ویسٹ نے بالکل target number one بنا دیا ہے کہ fundamentalist اسلام یہ ہمارا دشمنہ ہمیں ختم کریں گے چنانچہ جو تازہ ترین ریپورٹ آئی ہے رینڈ کارپوریشن آف امریکہ کی جو highest level کا think tank ہے اور جس کی سفارشات پر وزارتیں خارجہ اور باقی وزارتیں عمل کرتے ہیں ان کی ریپورٹ میں مسلمانوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ایک وہ لوگ جو اسلام کو ایک نظام زندگی سمجھتے ہیں پولٹیک اور سوشل اکنومک سسٹم بھی سمجھتے ہیں ایک مذہب کے علاوہ مذہب بھی ہے اقائد بھی ہیں عبادات بھی ہیں رسومات بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی پولٹیک اور سوشل اکنومک سسٹم جو سمجھتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے مندے مبقابل کسی نظام کو کھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے اور آپ سوچئے چالیس مرس جو کولڈ وار رہی وہ نظاموں کی جنگ تھی اس میں مذہب کا تو کچھ حوال ہی نہیں تھا ویسٹ میں بھی سب کے سب کیا تھے عیسائی تھے اور رشیہ کے اندر کون تھے یو ایس ایس آر کی عظیم اکثریت کن پر مشتمل تھے یہ چلد مسلمان ممالک چھوڑ دیجئے غازقستان وغیرہ تو بھاکہ تو سارا وہ عیسائی تھے تھا مذہب کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا ایلیمنٹ نظام کا تھا ہمارا کیپیڈلیسٹک نظام اور یہ کومیونس نظام اس کا چیلنج بن کر آگیا ہے برداشت نہیں کریں گے تو فنڈمنٹلیسٹ کے بارے میں تو ان کی پہلی پولیسی ڈیکلیئرڈ ہے نمبر دو ہے ٹریڈیشنل لوگ روایتی علماء یہ اپنے مسجدوں میں اپنے مدرسوں کے اندر کال اللہ و کال الرسول پڑھانے پڑھنے میں ہیں تو یہ فی نفسے ہی تو خطرناک نہیں ہیں لیکن اگر یہ فنڈمنٹلیسٹ کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہے اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے لوگوں کے ساتھ رابطے کا مستقل ذریعہ موجود ہے ہر جمعہ کو جلسہ عام ہو رہا ہے چھوٹا سا جلسہ کرنے کے لیے بھی آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس کا استعار شائع کیجئے اس کی ڈلوریا کیجئے اس کا اعلان کیجئے کتنے آئیں گے دو سو چار سو آگئے تو بڑی بات ہے یہاں وہ کچھے دھاگے سے بدے آ رہے ہیں نہا دھو کر کپڑے بدل کر اتن لگا کر چلے آ رہے ہیں تو یہ ہے کہ مہت خطرناک ہے یہ اگر مل جائے فنڈمنٹلیسٹ تو انہیں دور رکھنا ایک دوسرے سے اور ان کے آپس کے اختلافات کو بھڑکانا ہے تاکہ یہ کبھی متحدہ قوت نہ بن سکے ٹرینشنل تو یہ ہے کہ مہت خطرناک ہے یہ اگر مل جائے فنڈمنٹلیسٹ اور ان کے آپس کے اختلافات کو بھڑکانا ہے تاکہ یہ کبھی متحدہ قوت نہ بن سکے ٹرینشنل تیسرے انہوں نے کہا ہے بڈمنٹلیسٹ ہیں جو اسلام کی ایسی تعبیر اب کر رہے ہیں جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں یہ جو ری انٹرپرٹیشن آف اسلام ہو رہی ہے تو میک اٹ کمپیٹیبل ویڈی ویسٹرن سیولیزیشن وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں اصل آدمی اور ان کی مدد کرنی چاہیے انہیں سپورٹ کرنا چاہیے ان کو امداد دینی چاہیے اور ان کو میڈیا پر ان کی اپیرنس کا احتمام کرنا چاہیے اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں مسجد میں کون گھسنے دے گا ہی نہیں وہاں کون ان کے پیسے نماز پڑھے گا اور کون ان کا خطبہ سنے گا جوتے لگ جائیں گے لہٰذا ان کو جو ہے میڈیا پر لاؤ اور یہ اس پر عمل ہو رہا ہے اور آخری اس نے کہا جو خالص سیکلر مسلمان ہے وہ تو ہمارے ہی ہے اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام نماز روزہ حج زکاة کا عقائد کا کچھ رسومات کا عقیقہ ہے شادی میں عجاب و قبول ہے مردہ کو دفنانا ہے کفنانا ہے بس یہ تو کوئی کرتے رہیں گے ہمارا تو کوئی ان سے جگڑا نہیں ہے باقی وہ اس کو کوئی سیاسی نظام اس کو کوئی معاشی نظام تو معاشر کی نظام سمجھتے ہیں نہیں سیکلر ہے لہٰذا ان دولوں طبقات کو سپورٹ کرو اور یہ جو دو طبقات پہلے ہیں ان کے خلاف جد و جہود کرو یہ ہے موسٹ ریسنٹ پالیسی ایڈوائز جو دی گئی ہے امریکہ کی حکومت بارال میں نے وہ جو میں نے کہا تھا کہ ایک طرف تو رینائسنس کی تحریک چل رہی ہے اس کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کر دیا دوسری طرف ہمارے زوال کا عمل اور گہرہ اور گہرہ اور گہرہ ہوتا چلا گیا اس زوال کے بڑے بڑے لینڈ مارٹ کیا ہیں 1967 وار میں عربوں کو ایسی حضیمتناک شکست ملی ہے ایسی حضیمتناک شکست کہ شرم سے سر جھکائیں قیامت تک تب بھی وہ داغ نہیں دھویا جا سکتا ہاں مصریوں نے دھو دیا تھا 1973 کی جنگ میں لیکن اردن شام اور اسرائیل نے جھپٹا مارا ادھر سے لیا سنائی پیننسلہ ادھر سے لے لیے گولان ہائٹس ادھر سے پورا ویس بینک جو اب تک جارڈن کے پاس تھا اور ہمارے زوال کا ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے اسلام کے نام پر بننے والے ملک کا جو حشر ہوا 1971 میں دو لخت ہو گیا دو ٹکڑے ہو گیا اور سخت حضیمتناک عمرتناک حضیمت جو ہے مسلمانوں کو پاکستان کو اٹھانی پڑی یہ ایک اور دوسرا لینڈ مارک ہے پھر جو قتل عام ہو رہے ہیں بوسنیا میں چچنیا میں پیلسٹائن میں یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی کی شکلیں ہیں تو ڈاؤن فار is also increasing going deeper and deeper and deeper لیکن دوسرے طرف نائسنس کی تحریکیں بھی ہیں اگرچہ مسلیڈ ہیں میں ان حضرات کو جو میں نے کہا کہ ان کی نیت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں ان کے ساتھ معاملہ ہوگا لیکن میں ان کا جو بھی طریقہ کار ہے اس سے سمجھتا ہوں کہ وہ مفید سے زیادہ مزدد ہے counter productive ہے اسلام کا نقصان پہنچ رہا ہے اور میں انہیں کہتا ہوں misguided misiles ایک misiles ہوتے ہیں guided misiles یہ misguided misiles یہ ہے آج کی داستان جو میں نے آپ کے سامجے رکھی اس آج میں یہ آپ مزید شامل کر لیجے کیونکہ آج میں نے شروع کیا تھا جنگ عظیم اول کے کچھ دس سال بعد سے انیس سے چوبیس میں خلافت جو ایک nominal ادارہ تھا برائے نام ایک کہیے کہ token ایک مسلمانوں کی اجتماعیت کا ختم ہوئی اس کے بعد سے پھر ایک رینایسسنس کا پروسس شروع ہوا آزادی کی تحریکیں نظام اسلام کے قیام کی تحریکیں آزادی کی تحریکیں کامیاب ہوئیں وہ زمانے کی جو روح اثر تھی spirit of the time کے مطابق تھی کامیاب ہو گئی لیکن یہ کہ یہ تحریکیں دوسری جو ہے ناکام ہو گئی اور اب جو element آگیا ہے وہ counter productive لیکن ہمارے خلاف جو اب طاقت ایک عمر کر آئی ہے وہ جو اسلام کی بدترین دشمن ہے یہودی اب انہیں تبکن حاصل ہو گیا ہے ان کے شکنجے میں ہے اس وقت عالم عیسائیت ان کے شکنجے میں اگرچہ اس میں مختلف شیڈز ہیں کیتھولکس اتنے زیادہ عالی کار نہیں ہیں ان کے اگرچہ ویسے شکست مان چکے ہیں پوپ نے یہ فتوہ ایشو کر دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے سلیم دیئے جانے کی ذمہ داری یہودیوں پر نہیں ہے جس کے جواب میں پھر ابھی ایک پکچر بنی ہے دی پیشن جس میں کہ صحیح حقائق کو دوبارہ پیش کیا گیا سن باسٹ میں میں ایک پکچر دیکھی تھی king of kings اس میں صحیح تاریخ تھی حضرت عیسیٰ کو کنوں نے مروایا تھا ان کے قول کے مطابق ہمارے نزدیک تو اللہ نے انڈے اٹھا لیا تھا اور دوسری طرف جو protestant عیسائی ہیں جو زیادہ fundamentalist ہیں ویسپ ان میں سے خاص طور پر ویسپ یہ اسطلاع پتہ نہیں ہے آپ لوگوں نے سنی ہے کی نہیں سنی ہے ویسپ یک تو اس بھڑکوں کہتے جو وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس ان کے دو گھڑ ہیں بڑے بڑے ایک برطانیہ اور ایک امریکہ یو ایس اے ویسپ یہ پوری طرح یہودیوں کے شکنجے میں یہ بات پچھلی صدی میں آج سے تقریباً سو برس قبل اللہ و اقبال جب یورپ گئے تھے انیس سو پانچ میں اور انیس سو آٹھ تک رہے تھے وہاں تو ہی کٹ سی تھرودی سوسائٹی یورپین سوسائٹی وہ خود جو کہتے ہیں کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ علش کے رہ گئی میرے توخمات میں تو انہوں نے دلے وجود کو اس کی نگاہ نے چیر کر دیکھ لیا تھا کہ فرنگ کی رگ جا پنجہ یہود اس وقت کا فرنگ اس کا امام برطانیہ تھا آج اسی فرنگ کا امام امریکہ ہے یورپین سٹیٹس آف امریکا فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود بہرحال اب میں مستقبل کی طرف آتا ہوں اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا ایک مستقبل بعید ایک مستقبل قریب مستقبل بعید جو زیادہ بعید نہیں ہے میرے نزدیک وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے وہ کیا ہے قرآن مجید کے سغرہ کبرہ سے بھی ثابت ہوتا ہے پوری وضاحت کے ساتھ قرآن میں یہ نہیں ہے لیکن سغرہ کبرہ قرآن میں موجود ہے جس اس کا لازمی نتیجہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور حدیث نبویہ سے وڑی وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں پورے گلوپ پر دین حق اسی طرح غالب آئے گا جیسے کہ حضور کی جد و جہد کے نتیجے میں جدیرہ نمائی عرب پانچ دفعہ کہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو پورے عالم انسانیت کے لئے سب سے حضور کا مقصد بیست ہنوز شرمندہ تکمیل ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کا مقصد بیست جو ہے پورا نہ احادیث کے اندر وہ حدیث جو میں دو دفعہ آپ کے سامنے لا چکا ہوں پہلا دور نبوت دوسرا خلافت اللہ من حاج نبوہ تیسرا ملک عاظ چوتھا پھر ملوکیت ہوگی مجبوری والی غلامی والی اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہوگا یہ دو ملوکیت علیدہ علیدہ حضور نے گنوا دی آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی ملوکیت وہ تھی جس میں سلاتین اور ملوک مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے اسلام کو جو روم جالہ تھا کلونیل پاورز آف یورپ نے یہ اس کی طرف اشارہ ہے یہ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا پھر دوبارہ دنیا میں خلافت اللہ بن نحاج نبوہ کا نظام قائم ہوگا یہ ہے وہ دور جو آنے والا ہے مستقبل میں آئے گا لازم آئے گا دو پتنگیں ہیں گھن رہی ہیں ان کا پیچ پڑھنے والا ہے بہت زبردست ایک ہے نیو ورلڈ آرڈر جو اخیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے ایک ہے جس ورلڈ آرڈر 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 نقابلہ انہی میں ہونا ہے اور نتیجے میں بالآخر اسلامی خلافت گلوبل سطح گلوبل دنیا جائی رہی ہے گلوبل آئیزیشن گلوبل آئیزیشن یہ ملکوں کے درمیان لکیرے تو تقریبا بے ایمانی ہو جائیں گی ملٹی نیشنل کی حکومت ہوگی باقی حکومتیں انتظامی قسم کے وہ ایک ریجنز ہوں گے جیسے کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے پوری امت مسلمہ ایک وحدت تھی ہاں حکومت یہاں مغلوں کی ہے وہاں صفویوں کی ہے لیکن کہیں کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں کسی ویزا کی ضرورت نہیں کوئی مغرب سے چل کر آتا ہے عبل بطوتہ اور پہنچ جاتا ہے ہندوستان تک اور یہاں آ کر وزیر بن جاتا ہے امت کی وحدت برقرار تھی یہ امت کی وحدت ختم ہوئی یہ فرس ورلڈ وار کے بعد یہ نارے لگے ہیں امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لئے مغرب کے زیر اثر یہ سب سے بڑی سازش تھی امت کی وحدت کو ختم کرنے کے بہرحال ایک تو یہ جس کی کے بارے میں حضور نے خبر دی کہ دوبارہ آئے گا خلافت اللہ من حاج النبوہ کا نظام اور دو حدیثیں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ اب جب یہ آئے گا تو گلوبل ہو ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جنہیں آپ نے ازاد کر دیا تھا حضرت سوبان رضی اللہ تعالی ان کی روایت عن صوبان رضی اللہ تعالی عن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ان اللہ زوان الارض اللہ نے میرے لئے پوری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیر دیا پوری زمین فرائیت و مشارق و مغار مہا میں نے سارے مشرق دیکھ لئے سارے مغرب دیکھ لئے و انہ امتی اور میری امت کی حکومت تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیئے گئے اور یہ روایت کسی دوسرے تیسرے درجے کی حدیث کے ذخیروں میں سے نہیں ہے مسلم شریف کے روایت درجہ اول کی قطب اور دوسری حدیث وہ مصد احمد ابن حمل کی ہے مقداد الاسود رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس روح زمین پر نہ کوئی گھر رہے گا ایٹ گارے کا بنا ہوا نہ کوئی خیمہ ہوگا جو کھانوں کا بنا ہوا جس میں اللہ اسلام کے قلب میں کوئی داخل نہ کر بعز عزیز اور ذل زلیل یہ داخلہ دو میں سے ایک طریقے پر ہوگا یا عزت والے کے عزاز کے ساتھ یعنی وہ خود اسلام قبول کر لے گا تو اس کے گھر میں یا اس کے خیمے میں اسلام داخل ہوگا اس کی بھی عزت ہوگی وَلِلَّهِ الْعزت اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو یوت الجزی اطا یدی وَهُم ساغرون چھوٹے ہو کر لینا پڑے گا جزی یا دینا ہوگا گویا کہ اسلام تو اس کے خیمے و گھر میں بھی داخل ہوگیا وہ خود محروم رہا جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت مقداد پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهُ تب ہوگی وہ بات جو سورہ الفال میں آئی ہے کہ دین کل کا کل اللہ کے لئے ہو جائے گا تو یہ تو ہے مستقبل بعید جس کا سارا دار و مدار میرے بیان میں حالات کے حوالے سے نہیں ہے حالات میں ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آرہے حالات بہت مایوس کن ہیں لیکن حضور کے لئے ہوئی خبریں ہیں وہ صادق المصدوق منطقی طور پر بھی میں ان کا قائل ہوں اور حضور کی انہار اس کی روح سے بھی قائل ہوں اس سے پہلے جو مستقبل قریب ہے اس میں ابھی مسلمانوں پر بہت سخت دن آئے گئے عذاب کا قرآن اور شدید سے شدید تر ہو اس کو یوں سمجھ یہ کہ وہ جو حدیث جس سے میں باشر کی تھی حضور نال بن نال تو باقی سارے عذاب تو قومن کافی صحبت ہو گئے ادھر ایشورین ادھر کروسیڈرز ادھر نیبوکٹ نظر ادھر تاتاریز ادھر گریک اور رومنز ادھر بقیہ ویسٹرن اور سنٹرل یورپ یہ تو ساتھ سواف نظر آ گیا جو پچھلی صدی میں ہوا یہودیوں کے ساتھ سکس ملین آف دیم ڈیسی میٹ ختم کیے گئے ہٹلر کے ہاتھوں اس کی کاربن کھوپی بھی تو آنے والی ہے اور یہ آئے گی عربوں پر آج اللہ کے دین کے سب سے بڑے مجرم عرب کیوں عام قائدہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے حضور کی ازواج سے کہا گیا کہ نہیں اگر تم کوئی غلط حرکت کرو گی دو ہری سزا بھی تمہارا رتبہ بہت مچا ہے تم نبی کے گھر میں آباد ہو عربوں کو اللہ نے فضیلت دی کہ محمد علمے سے رسول عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار ورسن کہاں پھر سب سے بڑی فضیلت کیا ہے ان کی کوئی دقت تو نہیں یہاں میں تو آپ سے کہتا رہا عربی سیکھیں عربی سیکھیں عربی سیکھیں تاکہ قرآن کو اس کے اپنی آنکھوں سے پڑھ سکے پھر بھی ان کا اگر یہ حال رہا کہ جو ملک بھی کولونیل رول سے آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ کر لیا ماسکو کی طرف اور یا واشنگٹن کی طرف تو ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں ایک حدیث میں آیا ہے ویلو للعرب من شر اقترب بہت ہلاکت اور بربادی ہوگی ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین پوچھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی آئے گی اتنے بڑے مسلمانوں کے اوپر بہت کم رہ جائے بہت بڑی تباہی آنے والی اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہوگا بیسے تو ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں اسے وہ تیس کروڑ عرب بھی دیکھ رہے ہیں اور باقی سو کروڑ مسلمان باقی بھی دیکھ رہے ہیں ٹک ٹک دیدم دم لک اشیدم وہ آئی سی جو ہے وہ بھی زیادہ اوہ آئی سی بن کر رہے گئی کوئی کسی طرف سے احتجاج تک نہیں ہے امریکہ شہرون کو من آف دی پیس کا کتاب دے رہا ہے سابرہ اور شتیلہ کا قاتل درندہ اور جو کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں پر وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ٹیلیویزن کے اوپر کس طرح بلڈوزرز آتے ہیں ان کے گھروں پر گھر گھروں پر گھر گراتے چلے جاتے ہیں کس طریقے سے ایف سکسٹین اوپر دندل آ رہے ہیں ہیلیکاپٹرز دندل آ رہے ہیں اور ان کے پاس کیا ہے سوائے اپنی جان پیش کرنے کے سوسائیڈ جو ہے اٹیک اس کے سوائے کیا ہے یا پہلے وہ صرف پتھر مارتے تھے ہی تھے روڑے اللہ اللہ خاصل تو یہ ضرمت علیہم الزلت والمسکلت وباؤو بغضب من اللہ یہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے لیکن جن دو چیزوں پر یہودیوں کا اور ویسپ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا اتفاق ہے وہ ایجنڈا چار نکاتی ایجنڈے پر یہ متفق ہے نمبر ایک جلد از جلد وہ جنگ ہونی چاہیے جس کی خبر بائبل میں دی گئی ہے ارمگیڈان بائبل کی آخری کتاب ریولیشنز مکاشفات یوہنہ یہ یوہنہ جون جو ہے یہ حضرت یحییٰ نہیں حضرت مسیح کے ہواریوں میں سے ایک جون ہے ان کے مکاشفات ہیں اور اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی تاریخ انسانی کی ارمگیڈان اور اگر آپ دیکھیں کہ دشنری میں تو لکھا ملے گا ہے ویری بگ وار ویچھ ویڈ بی فورٹ بیچون دی فورس آرمگیڈان جلد از جلد ہونی چاہیے نمبر ایک اراق پر حملہ اس کا نقطہ آغاز ہے آگے یہ سلسلہ کدھر بڑھتا ہے یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے نمبر دو گریٹر اسرائیل قائم ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا کی یہودی آ کر سما جائے ابھی تو چھوٹے سے اسرائیل میں تو ساری دنیا کی یہودی تو نہیں آ سکتے اور یہ کہ فلسطینیوں سے اس عرض فلسطین کو پاک کیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری یہ خود کچھ حملے بھی ختم ہو جائے یا انہیں سمندر میں پھیکو یا انہیں جارڈن کی طرف دکیل دو چلے جاؤ در نمبر تین نسٹی دے اقصا اور ڈوم آف دی راک قبط اس سخرا کو گرایا جائے نمبر چار ٹیمپل تعبیر کیا جائے تھرڈ ٹیمپل جس کی پوری تیاری کر چکے ہیں جس کے پورے نقشے بن چکے ہیں جس کے لیے اس کی جو بھی انٹرنل ڈیکوریشن ہوگی اس کے لیے سب کچھ تیار ہو چکا ہے اور یہ انتفادہ جو ریسنٹ شروع ہوا یہ شہرون کے دورے کی وجہ سے کہ وہ مسجد اقصا میں داخل ہوا اور وہ دیکھ رہا تھا جگہیں کہاں سے ہمیں فاؤنڈیشن بنانی ہے اور کیا کرتا ہے چار باتیں گنوائی میں نے پانچویں بات ایک اور بھی ہے کہ جب تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہو جائے تو تھرون آف ڈیویڈ لاکر وہاں پر رکھ دیا جائے یہ مجھے پتا نہیں تھا یہ تھرون آف ڈیویڈ ابھی حضرت دعوت کا تخت جو ہے کہیں محفوظ ہے یہ پروٹیسٹنٹس کا ایک رسالہ نکلتا ہے دی ٹرمپٹ فلیٹلفیا سے ہماریکہ کے شہر فلیٹلفیا سے دی فلیٹلفیا ٹرمپٹ اس میں پتا چلا کہ یہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج بوشی کی گئی تھی اسی پر حضرت سلیمان کی تاج بوشی ہوئی اسی پر بعد میں ان کے اور جو بھی تھے حکمران ان کی تاج بوشی ہوتی رہی وہ پتھر ٹائٹس نے جب گرایا ہے یروشلم کے اس سیکنڈ ٹیمپل کو تو وہ اپنے ساتھ لے گیا وہ روم پہنچ گیا روم سے آرگلینڈ پہنچ گیا کیتھولک ملک ہے بہت بڑا وہاں سے سکوٹلینڈ آیا وہاں سے انگلینڈ میں آ گیا اور اسے رکھ دیا گیا جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو گر جا ہے اور چودمی صدی حصوی میں اس کو ایک کرسی میں بیلڈ کر دیا گیا سیٹ کی حیثیت سے اب وہ تھرون ہے اسی کرسی پر بٹھا کر انگریز جو بھی بادشاہ ہوئے اور جو ملکائیں ہوئے ان کی کورونیشن ہوئی ہے وہ وہاں سے لاکر اب یہاں رکھا جائے گا البتہ اس کے بعد ان کے ایجنڈے مختلف ہو جاتے ہیں یہودی سمجھتے ہیں ہمارا مسائح آئے گا وہ اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گا اس کے لئے بھی سمجھ لیجئے ان کے مسیحہ سے مراد کیا ہے ان کے ہاں چلی آ رہی تھی پیشن گوئیاں کہ ایک مسیحہ آئے گا جو تمہارے دلدر دور کرے گا تمہیں عزبت تک پہنچائے گا وہ حضرت مسیح آگئے ہیں انہوں نے مانا ہی نہیں تو وہ پیشن گوئی جو ہے ابھی موجود ہے ابھی تک وہ مسیحہ نہیں آیا اس لئے کہ مسیح کو تمہارا نہیں اور عیسائیوں کا خیال ہے حضرت مسیح کا جو سیکنڈ نزول ہوگا سیکنڈ کمینگ تو وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کرے گے پوری دنیا پر یہ ایجنڈا ہے کوئی سبب معلوم ہو سکا ہے آج تک کہ عراق پر کیوں حملہ کیا گیا اور کمال ہے کہ اس قوم نے پھر اسی شخص کو منتقب کر لیا نائن الیون کس نے کیا اس کی کوئی کبھی تحقیق ہوئی ہی نہیں روک دیا گیا جب شروع میں تحقیق شروع ہوئی تھی تو پہلے تو بیان آیا تھا مش کا کہ یہ لیک کیوں ہو رہی ہیں چیزیں اس سے اور پھر سسٹم عرب کے اندر جوش تو اب بھی ہے نوجوانوں میں بہت ہے وہ ایک ایسی بات ہوگی کہ جس پر خون جوش کھائے گا اور اسے پہلے تو یہ حکمران کہ جو ویس کے گماشتے ہیں یہ انہیں قتل کریں گے بھونیں گے اور پھر یہ کہ کرسچینز اور جیوز اور انہیں جیوز میں سے انٹی کرائیسٹ بھی کھڑا ہو جائے گا دجال یہ مقابلے ہونے ہیں لیکن میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن ان کے ذریعے سے عالم عرب پر تو بہت بڑا بہت سخت عذاب آئے گا باقی عالم اسلام دوسرے درجے میں ہے بجرم ہم سمجھتے ہیں کہ نمبر دو پر ہم مسلمان آنے پاکستان ہیں جنہوں نے اس ہندوستان کی تقسیم اسلام کے نام پر کروائی اور ستاون برس گزر گئے ہیں کہ اس اسلام کا کوئی نام و نشان وہاں نہیں ہے وہی اسلام ہے جو ہر جگہ ہے یہاں بھی ہے مسجدوں میں آپ بھی جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں لیکن وہ اسلامی نظام جو کہا گیا تھا کہ اسلام کے حصولِ حریت و اخوت و نصابات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں وہ کہاں ہے لیکن یہ کہ جہاں تک عرب پر اس عذابِ خداوندی کا تعلق ہے اس کا تو مجھے یقین ہوگا اور ہولوکاوست سے کم سے کم دس گناہ ہوگا خاکم بدہن جیسے نبوکر نظر کے ہاتھوں جتنے مرے تھے اس سے سو گلا جو ہیں وہ تاتاریوں کے ہاتھوں مرے لیکن یہ کہ باقی امت جو ہے شاید اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے شاید اللہ تعالی قوم یونس کی طرح ہمیں توبہ استعمالی توبہ کی توفیق دے دے اللہ کی رحمت سے ہم اس اعتبار سے مایوس نہیں ہیں اپنی جو بھی ہماری بیسات ہے کوشش کر رہے کہ وہاں پر اسلامی نظام آ سکے جس کے لیے وہ ملک بنایا جائے تھا بارال یہ ہے میرا تجزیہ مستقبل کے بارے میں میں اب اسی پر اختفاق کر رہا ہوں معمول سے بھی زیادہ ٹائم آج ہو گیا ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم قبر حمت کسیں اور اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیاں وقف کریں اس کام کے لیے کہ جیسے کل میں نے کہا تھا جاگو اور جگاؤ ہوش میں آؤ دوسروں کو ہوش میں لاؤ پھر ملجل کر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْوُنَا إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحُونَا عَلِى الْمُنْكَرِ اللہ تعالیٰ توفیق دے وَبَا توفیقِ اللہ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِي الحمدلللہ ڈاکٹر صاحب اس عزیم الشانج جلسے کی کثیر تعداد نے آپ کے ساتھ علمی اور ذہنی افق پر مستقبل اور حال اور جو ماضی گزرا اس کا یادگار سفر تیع کیا الحمدللہ اب ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کر رہے ہیں سب سے پہلا سوال ہے ایک مصطفیٰ انساری صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ there is no religious tolerance in Islam for other faiths how can we refute this allegation in the light of the teachings of holy Quran tolerance اگر نہ ہوتی اسلام میں دوسرے faiths کے لیے تو ہندوستان میں کوئی غیر مسلم بچ جاتا کس قدر لمبے عرصے تک یہاں حکومت کی ہے tolerance کا سب سے بڑا ثبوت تو ہندوستان ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ کبھی بھی پوری تاریخ میں کسی شخص کو مذہب تمدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا پوری اسلامی تاریخ دوسرا سوال what is the difference between دعوت اسلام and missionary church please mention دعوت اسلام and missionary church ایک یہ دو قسم کی دعوتیں دنیا میں ہوتی ہیں ایک missionary ہے ایک عقیدے کو پھیلانا ہے صرف ان کے پاس کوئی نظام کا کیا قانونی کوئی نہیں تو سینٹ پال نے قانونی ختم کر دیا تھا لہذا Christianity is the religion which has no law کوئی شہر حرام نہیں کوئی شہر فرض نہیں بس ایک اخلاقی تعلیم ہے اور کچھ بھی نہیں تو missionary جو ہوتی ہیں وہ صرف عقیدہ پھیلاتے ہیں یا عقیدے کے ساتھ عبادات اس کو پھیلاتے ہیں اور revolutionری دعوت ہوتی ہے کہ جو ایک revolution لانا چاہتی ہے نظام بدلنا چاہتی ہے اسلامی دعوت revolutionری ہے جیسے communist صاحبات ہے دعوت تو وہ بھی دیتے تھے مارکسزم کو پھیلاتے تھے میں بیان کر چکا ہوں یہ آت کے مختلف مرہائی میں اگر لوگ مارکسزم کے قائل نہ ہوتے پھر وہ مل جل کر ایک communist پارٹی نہ بنتے تو revolution کیسے آتا تو ایک ہے missionary style of دعوت دعوت اور ایک ہے revolutionری type of دعوت تو اسلام کی دعوت جو ہے وہ حقیقت میں revolutionری orientation والی ہے سید اسد صاحب وہ کہتے ہیں according to you what are the major steps to be taken for the better future of امت مسلمہ do we need any leader for that میں شاید اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ حالات نہیں بدلیں گے بلکہ شاید شدید سے شدید تر ہوتے جائیں گے جب تک کہ ہم عالم اسلام میں کسی سائزبل ملک میں پورا اسلامی نظام قائم کر کے دنیا کو دعوت نہ دے سکیں کہ come and see with your own eyes this is اسلام دیکھ لو اس میں کوئی repression نہیں ہے دیکھ لو یہاں equality ہے مساوات ہے دیکھ لو یہاں پر social security ہے کسی شخص کی بنیادی ضروریات ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی کفالت state کے ذمہ ہے یہ security جو آج ہمیں کہا جاتا ہے social security سکینڈینیوین کنٹریز کی بہت بڑی ہے یہ سب سے پہلے مکمل ترین social security تو خلافت راشتہ میں قائم کی گئی بچے کے پیدا ہوتے ہی وضیفہ تیہ ہو گئے اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا حضرت عمر ایک دفعہ دورہ کر رہے تھے کسی پروونشل صدر مقام کا وہاں دیکھا ایک بڑا یہودی بازار میں بھیک مانگ رہا آپ نے کہا گورنر سے یہ کیا بابنہ ہے یہ جوان ہوتا تو تم اسے جزیہ لیتے اور یہ بورا ہے تو تم نے چھوڑ دیا بازار میں اس کو کہ بھیک مانگے اس کا وضیفہ مقرن کرو یہ نظام تھا جو دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نظام جب تک ہم قائم نہیں کریں گے تاکہ اللہ کو صحیح رپریزنٹ کر سکے اللہ کے دین کی صحیح نمائنگی کر سکے نو انسانی کے سامنے اس وقت تک یہ سزا جو حق پر مسلط ہے یہ ختم ہونا تو دور رہا کبھی بھی نہیں آئے گی اس وقت فضل محمود سرکاری ملازم ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہٹلر نے محسوس کیا تھا کہ انہوں نے ہمیں شکنجے میں لے لیا ہے ان کے جو فنینشل جو ٹینٹیکلز ہیں بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے دی آر کنٹرولنگ اس دی آر کنٹرولنگ اوڈ ڈیسٹینی اس لیے اس نے ان کو ایڈیکیٹ کیا ہے اسلام میں ایسی کوئی بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کمیونٹی کو اس طرح ختم کر دیا جائے بلکہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم جو ہیں وہ پروٹیکٹیڈ مائنورٹی ہوتے ہیں ان کی پروٹیکشن کی ذمہ دار ہوتی ہے اسلامی ریاست خلافت کی اس لیے انہیں ذمہی کہتے ہیں ذمہی کا مطلب کیا ذمہ دار ہے حکومت ان کی حفاظت کی ان کے عبادت گاؤں کی حفاظت کی ان کے پرسنل سرویس کرتے ہیں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسی کو یہودیوں نے سولی پر چڑھایا تھا مگر عیسائی دشمن مسلمانوں کے بنے کیا مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے یہ بات عیسائیوں کو یاد نہیں دلانی چاہیے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو دشمن تو تمہارے یہودی ہیں ہم نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ کہ جب یہودیوں نے اس طور سے ان کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے اب آپ کا کہنا ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا میں نے ایک تقریر کی تھی اور کتاب چاہ میں لکھا تھا کہ حضرت مسیح کے بارے میں تم جو کچھ مانتے ہو تقریبا وہ ان کی ورجن برت کواری مریم سے پیدا ہوئے ان کا کوئی باپ نہیں ہم بھی مانتے تم بھی مانتے ان کے مریکلز قرآن نے جس قضا تفصیل سے دیئے ہم مانتے ان کی اسنشن تو ہیون وہ چلے گئے آسمان کے اوپر ہم بھی مانتے تم بھی مانتے بس سرک کیا تم سمجھتے اصولی چڑھے اس پر مر گئے اور پھر بعد میری دریکشن ہو گئی اور پھر چلے گئے ہم کہتے کہ اصولی چڑھے ہی نہیں لیکن یہ کہ اسنشن تو ہیون اس کومن اس سیکن کومن اس کومن عیسائی بھی مانتے ہم بھی مانتے لیکن یہ کہ جادو ایسا چل چکا ہے اس وقت عیسائیوں خصوصا پروٹیسٹنٹ عیسائیوں پر یہودیوں کا وہ اس درجے کامیاب ہو چکے انہوں نے فتح کر دیا آج سے کوئی چھ سات سال پہلے میں ہوسٹن میں تھا امریکہ میں اور ہمارا وہاں انوال کنونشن ہو رہا تھا تنظیم اسلامی نورٹ امریکہ کا تو وہاں وہاں جو آئے تھا پروفیسر امریٹس یہودی انہیں کہا اسرائیل کی سپورٹ تو ہم سے بڑھ کر یہاں کے عیسائی کر رہے ہیں ہم تو نہیں کر رہے ہیں پریکٹسنگ یہودی اسرائیل کے حق میں آج تک نہیں پہلے تو بلکل نہیں تھے سکسٹی سیون کے بعد بہت سے پریکٹسنگ جو یہودی ہیں انہوں نے کر لیا اور اب وہ ٹیمپل ماؤنٹ ان کے قبضے میں ورنہ لیکن اب بھی بڑے بڑے یہودی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ غلط کہا جب تک ہمارا مسائیہ نہیں آئے گا اس وقت کوئی مو نہیں بہرحال یہ میں نے کہا تھا انہوں نے فتح کیا انہوں نے بڑی محنتیں کی بڑی تو لرزہ تاری ہوتا انہیں گھٹوز میں رکھا جاتا تھا شہروں میں بستیوں میں آبادی کی اجازت نہیں تھی بہر رہو دفعہ ہو جاؤ صرف دو گھنٹے تمہارے لئے آزادی ہے اس شہر کے اندر داخل ہو سکتے ہو کچھ خریدوں فروض کرنی ہو یہ تو حال تھا یہودیوں یہودی شدید ترین پرسیکیوشن کے اندر تھے سپین میں تبی تو یہودیوں نے مدد کی مسلمانوں کی جبکہ انہوں نے فتح کیا سپین راستے بتائے مدد کی اسی لئے سپین کے اندر پھر مسلمانوں نے تاریخ ابن زیاد سے باج حکومت قائم ہوئی یہودیوں کو بہت پوچھا مقام دیا بالکل وہ حال ہو گیا تھا جیسے بنی اسرائیل کا حال ہو گیا تھا مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو زمانہ تھا چہیتے اور لادلے بہترین سرزمین جو ہے جورسن کی سب سے زیادہ ذرخیز وہ ان کو دی گئی تھی اسی طرح یہ لکھا ہے بنگوریون نے اپنی کتاب میں مسلم سپین یہ جو ہم دنیا میں منتشر رہے ہیں سن ستر سے لے انیس ستر تک اس میں ہمارا عہد ذرعی جو مسلم سپین فاروق صاحب ہیں پوچھتے ہیں can you put some light on rising of اسلام religion in future میں نے تو بیان کر دیا ہے کہ اسلام as a religion تو اب بھی بڑھ رہا ہے یورپ اور امریکہ ہمیں بھی مانا جاتا ہے the fastest growing religion is اسلام جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہاں لیکن مذہب کی حیثیت سے دین کی حیثیت سے نہیں اور بوش بھی جب یہ کہتا ہے کہ we are not against اسلام تو سچ کہتا اسلام as a مذہب we are ready to welcome you have come to امریکہ you have purchased churches synagogues turned them into mosques did we object ہم نے کوئی اتراز کیا آپ پر آپ نے یہاں کتنے ہی عیسائیوں کو مسلمان بنا دیا خاص طور افرو امریکنز کو اور پھر کچھ بورے بھی ہوئے ہیں خاص طور پر عورتیں تو ہم نے اتراز کیا آپ کو نماز آپ کو ایک افتار پارٹی بھی دے دیتے عید الفطر عید الازہ پر کومیمریٹیو سٹیمپس بھی ایشو کر دیتے تو مذہب کے اعتبار سے ہماری کوئی لڑائی نہیں لیکن اجتماعی نظام the political social economic system nothing doing وہ ہم نے عیسائیوں کا نہیں قمول کیا تھا اس کے خلاف چالیس برس ہم نے جنگ کی ہے کول وار یہ سنٹو بنا اور سیٹو بنا اور نیٹو بنا کائے کے لئے تھا یہ ساری کول وار وہ تو ہوت ہو جاتی اگر دونوں طرف ایٹم بم نہ ہوتا تو ہوت کبھی کی ہوگئی ہوتی ہوگی لیکن معلوم تھا کہ ادھر بھی ایٹم بم ہے تو تباہی آئے گی تو دونوں کی آئے گی اس لئے وہ ہوت وار نہیں بنی کول وار رہی باران یہ ہے کہ اسلام کو مذہب کی حصیت سے آج بھی فاسٹ گروئنگ ریلیجن ان دی ویسٹ ٹوڈے ایون ٹوڈے اس اسلام بات ای ریلیجن ایک سوال ہے فیصل صاحب ہیں وہ کہتے کہ میرے خیال میں کہ جو اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کی رائے عام مسلمان فرنڈمنٹلز کے خلاف ہو رہی وہ سمجھتے یہ سب کسام ایسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ گلف وار میں پوری دنیا جبع ہو گئی تھی سردام کے خلاف اس دفعہ ایراق وار میں جمع نہیں ہو سکے افغانستان میں بھی سب جمع ہو گئے تھے ایراق وار میں جمع نہیں ہو سکے کتنے بڑے بڑے ڈیمانسٹریشن ملینز کے پورے یورپ کے اندر امریکہ کے اندر انگلستان کے اندر تو یہ رائے عام ہے نا آخر چاہے اس کے دھجیاں بکھیر رہا ہے اور کوئی ابھی تک سبب ثابت نہیں کیا جا سکا بس یہ تو کہتے ہیں کہ ورلڈ ویڈاوٹ سردام سیفر سوال یہ ہے کہ جو جنگ تم نے کی تھی کس چیز کے لیے کی تھی کہاں ہیں وہ ویپنز آف باست دسٹریکشن وہ وجود ہی نہیں ملا کسی نا القاعدہ سے کوئی تعلق سردام کا ثابت تو بہرحال اس اعتبار سے میرے نزدیک یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے ہاں جو لوگ رابطے میں آتے ہیں اور مسلمانوں کی یہ قربانیاں دیکھتے ہیں کہ وہ جانے دے رہے ہیں اس سے کچھ لوگ متاثر ہو کر ہو سکتا اسلام کے قبول کر رہے ہیں اب اور ایک سوال ہے کوئی ڈاکٹر شیخ ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ہر لفظ کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے یہی وعدہ دوسری آسمانی کتابوں کے بارے میں کیوں نہیں کیا گیا اگر آسمانی کتابیں جیسے بائبل زبور اوریجنل فارم میں محفوظ رہتی تو اسلام کو قبول کرنے میں لوگوں کو آسانی ہوتی یہ بڑا ایک اہم سوال ہے اصل میں یہی چیز ثبوت ہے فائنیلیٹی آف دی پروفیٹ ہوتا پہلی جو کتابیں دی گئیں وہ آخری ہدایت نامہ نہیں تھا نور انسانی کے لئے انٹریم پیریرز کے لئے ہدایات تھی تو ان کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب الہودا کمپلیٹ گائیڈنس آ گئی چونکہ حضور پر نبوت کی تکمیل ہو گئی اور ہدایت کا اتمام ہو گیا اس کو اب حفاظت دی گئی اللہ نے حفاظت دی ہے ایسے میں کہا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی جناب میں فریاد کریں کہ ہمارے ساتھ سوتیلی ہدایت تھی وہ کوئی مستقل ہمیشہ کے لیے ہدایت نہیں تھی اس لیے انہیں پروٹیکشن نہیں دی محمد خاسم صاحب کا سوال ہے کہ جو تاریخ اسلام کی آپ نے آج پیش کی بدخسمت ایسی ہماری نسل اس سے نابلد ہے کسی کتاب کی نشان دہی فرمائیں جس سے یہ تاریخ کا ویڈیو کیسے آپ کو مل جائے گا کچھ عرصے کے بعد جب ایڈٹ ہو جائے گا میری کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل یہ کتاب ہے میری اب مجھے نہیں معلوم یہاں ایویلیبل ہوگی کہ نہیں ہوگی اللہ عالم ایک خاتون ہے ہمیرہ آپ سوال کر رہی ہیں کہ الگ الگ علاقوں میں مسلمان کی الگ الگ زبان ہیں کیا یہ چیز مسلمان کے اتحاد میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں نہیں قرآن مجید جو ہے اس کے تراجیم اب تقریبا تمام زبان میں ہے اور حبل اللہ تو قرآن ہے اور قرآن کی زبان جو ہے آج ہوں لیکن عربی کا ترانسلیشن تو ساتھ ساتھ ہوتا ہے بہت واسٹ ایریا ہے جس کے میں وہ لوگ بستے ہیں جن کی زبان عربی ہے تو عربی کو آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے یہ ہیبریو اور سنسکرٹ کی طرح نہیں ہے کہ وہ ڈیڈ ہو چکی تھی انہیں دوبارہ ریوائیو کیا گیا ہے یہ تو ہمیشہ سے ایک زندہ جبان ہے سیکھیں مبین پٹواری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوسائیڈ بوم کیا جائز ہے اگر جائز ہے تو کن حالات میں اور اگر جائز نہیں ہے تو ایسا مسلمان جس کے پاس پتھر کے لئے اور کچھ بھی نہ ہو اپنی دیکھئے جائز اور ناجائز کا تو فتوہ میں نہیں دے سکتا یہ مفتیان کرام کا کام ہے فلسطین کی حد تک جو علماء اور مفتیان الازر ہیں انہوں نے جواز کا فتوہ دیا ہے یہ چونکہ ان کے پاس کوئی راستہ اور کھلا رہا ہی نہیں ہے تو گویا کہ تنگ آبد بجنگ آبد ایک سوال ہے تاتاریوں کے دور میں جو مسلمان اپنی بدعمالی کے سبب مارے گئے کیا وہ شہید مانے جائیں گے اللہ بہتر جانتا ہے اسی کہ معاملے ہونے ہیں ہم خام کا فتوے لگائیں کہ وہ شہید تھے یا نہیں تھے ہمارے فتووں کی کیا ایسیت انہی کا دوسرا سوال ہے کہ انیس سو ارتالیس میں یہودیوں کی سلطنت یعنی اسرائیل کس ملک کا حصہ تھی یہ فلسطین جو تھا پیلسٹائن کہ جو لیگ آف نیشنز ہوتی تھی مرہومہ اس نے اس کو دے دیا تھا بریٹش منڈیٹ میں کہ بریٹش جو ہیں یہ اس کے ذمہ دار اور نگران ہوں گے تو یہ فلسطین ایک ملک تھا اور اس فلسطین میں پھر بریٹش ہی نے بالفور ڈیکلریشن جو وزیر خارجہ تھا انگلستان کا بالفور اسی نے پھر ان کو حق دیا کہ تم یہاں آباد بھی ہو سکتے ہو جائدات خرید سکتے ہو ورنہ جب عیسائیوں نے ہینڈ آور کیا تھا بغیر لڑے بھڑے حضرت عمر کو جیروسلم اس وقت جو معاہدہ کیا تھا اس میں یہ تیہ کرا لیا تھا کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے اس وقت تک عیسائی اور یہودیوں میں بہت دشمنی تھی کہ ایک تھی پوزیشن اس وقت کی عیسائی اس وقت اسلام کے خلاف اس طرح نہیں کھڑے ہوئے جیسے یہودی کھڑے ہو گئے تھے حرق الاسلام لانے کو تیار تھا اسی طرح جیسے کونسٹین ٹائم دو سو برس پہلے وہ ایمان لے آیا تھا کرسٹینٹی پر اور پوری ایمپائر کرسٹین ہو گئی ایسے ہی ریکلیس یہ چاہتا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور پوری مملکت بھی مسلمان ہو جائے تاکہ میری سلطنت خائم رہے لیکن وہ نہیں ہو سکا تو وہ رہ گیا اسی طرح حضور نے جو خط بھیجے اس میں جو مقوقس تھا پیٹریارک آف الیکزنڈریا اس نے بڑا اکرام کیا حضور کے سفیر کا تحفہ بھیجے حضرت ماریہ قمتیہ انہی کی بھیجی ہوئی تھی جن کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی گھوڑا بھیجا حضور کے لئے تحفہ دیا اور سب سے بڑی بات یہ نجاشی نے پناہ دی عیسائی تھے پھر مسلمان ہو گئے لیکن پناہ دی ہے حضرت جعفر تحیار نے جب وہاں پر سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائیں اس کے دربار میں اس نے کہا حضرت مسیح کی اصل حقیقت یہی ہے جو ان آیات میں بیان ہوئی اس سے ایک دن کا برابر مل جاتا نہیں ہے مسیح تو عیسائی وہ اقرب تھے مسلمانوں کے ساتھ محبت مودت میں قریب ترین وہ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں لیکن یہ اس وقت کی صورت تھی اب جو یہودیوں نے کیپچر کر لیا ہے کرسٹینٹی کو وہ ایک لبی داستان ہے پھر اس کے یہاں امکان نہیں ہے کہ میں پوری سٹوری بیان کروں تو اب در حقیقت وہ مل کر ایک امت بن چکے البتہ ان میں جو اختلافات ہیں عیسائی کیتھولک عیسائی اور پروٹیسٹنٹ عیسائی پروٹیسٹنٹ عیسائی یہ یہودیوں کی سلطلت کی سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ میں آپ کو چار پانچ نکاتی ایجنڈا بتا چکا ہوں لیکن ان کا یہ کہنا ہے یہ میں نہیں جانتا لیکن ان کا کہنا ہے پروٹیسٹنٹ کا کہ یہ جو یورپین یونین قائم ہو رہی ہے یہ شیطان پوپ وہ شیطان کہتے ہیں پوپ کو یہ شیطان پوپ جو ہے ریوائیو کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ لازٹ کروسیڈ کی تیاری ہوگی اور فلسطین کو فتح کیا جائے گا اور وہاں پر کیتھولک حکومت قائم کی جائے یہ ان کے کہنے کے مطابق کیتھولک کیونکہ یورپ کے جو سنٹرل ممالک ہیں وہ سب کیتھولک اکثریت پر مشتمل ہیں یہ تو یورپ سے باہر بیٹھا ہوا انگلستان جو ہے جو کہ پروٹیسٹنٹ ہے یورپ کا حصہ ہے بھی نہیں بھی ہے جزیرے کے جزاکاللہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں اللہ بارت تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے فضل و کرم سے ہمیں یہ موقع فراہم ہوا کہ ہم سب یہاں جمع ہوتے اور ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں ایک زبردست تقریر سنتے ساتھی خواتین و حضرات میں آپ تمام کا مشکور ہوں کہ آپ کی دلچسپی اور کثیر تعداد جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اللہ کرے کہ اس دینی دلچسپی کا زیادہ سے زیادہ اضافہ آپ لوگوں میں ہوتا رہے اسی کے ساتھ آج کی اس نشست کا ختم ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے سبحان سبحان